مجھے بنایا گیا دنیا کی حفاظت کے لیے ہمارا کام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانا ہے لوگ آسمان کی اور دیکھتے امید کے لیے آپ نے مجھے چھنا ہے میرے اصولوں کے لیے میں ہر قیمت پر اس ملک کی حفاظت کروں گا میں سب سے پہلے وہی چھین لوں گا حالانکہ ہم سب کو نہیں بچا سکتے پر امہار بھی نہیں مان سکتے شانتی کا بزی کی راستہ ہے ان کا سروناش تم جانتے نہیں میں کون ہوں میری اگلی چھال تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے دنیا کو بچانے کے لیے جو کوج بنایا تھا وہی آج ایک خطرہ بن گئے کمپیوٹری دماغ نیو یورک واشنٹن ڈی سی اس پروگرام کو الٹرون کہتے ہیں لوگ کب تک ہماری کلتیوں کی سزا پکتیں گے آپ ان حملوں کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں تو یہ رہے ہم اور کچھ نہیں تو بس ہوش اور جوش لیے دنیا کو بچانے بس بہت ہو گیا کپٹن لوگوں میں خواف ہے اسی لیے بندہ حاضر ہے تو اٹھو اور پھر جاؤ ہم سب کا بچ پانا تو ناممکن ہے بچنے کے بارے میں سوچتا کون ہے مسٹر سٹارک آج تمہاری بچی کچھی زندگی کا پہلا دن ہے رائتہ تم پہلا آؤ صاف کرو میں ہم انہیں چیر سکتے ہیں ہمیں ہی اسے روکنا ہوگا جو بھی ہو جیسے بھی ہو دھماکہ ہم کریں گے اندر سے بس نکل گئے کڑی پوچھنا ضروری تھا پوچھنا ضروری تھا اکثر جب ہم ہوتل میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کیا آرڈر کریں لیکن بھوپے سسٹم ہونے پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر نانا پرکار کے بنجن ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پسند آہ ہی جاتا ہے کچھ ایسا ہی بھوپے ڈائریکٹر جون ویٹسن نے آپ کو پروسنے کی کوشش کی ہے جہاں آپ کے پریے سپر ہیروز آئیں گے اپنی اپنی اسٹائل میں فائٹ کریں گے ہر ایک پریم میں آپ کا منورنجن کریں گے اور چہرے پر مسکان چھوڑ کر اگلی بار پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے جائیں گے جب سے فارسٹ اینڈ فیوریس سیبن لوگوں نے دیکھی ہے تب ہی سے ایونجرز ایج آپل ٹران کا انتجار کر رہے تھے فلم کی لوگ پریتہ کی وجہ سے 20 بھر میں ریلیز سے ایک ہفتے پہلے اپنے بھارت میں ریلیز ہوئی تھی آئیے جانتے ہیں کیسے رہی تھی یہ فلم ایونجرز یعنی آئرن مین کائپٹن امریکہ ہلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی کی ٹولی کا ایک ہی مقصد ہے بہتر بشت کے لئے برائی کا خاتمہ کرنا اور سب سے بڑا کام ہوتا ہے الٹران کا بناس کرنا سب ہی سپر ہی روج ایک جھٹ ہو کر اپنی اپنی خوبیوں کے ساتھ میسن کامیاب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کیسے کتنی اور کہاں کہاں کٹنا یا آتی ہیں یہ فلم دیکھ کر ہی آپ کو پتا چلے گا ڈریکٹر جان ویٹسن نے فلم کے پہلے ہی فریم سے ہی ہر ایک سپر ہیرو کے کردار کو اشتھاپت کر دیا ہے ایک بار پھر سے تھار کا ہیمر آئرن مین کی عدبود سکتیاں ہلک کا گصہ آپ کا منورنجن کرتے ہیں فلم میں کچھ بھاوک پل بھی آتے ہیں جب آپ کے سپر ہیرو جے ایک عام آدوی کی طرح پریوار کے ساتھ پل بتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بیجول ٹریٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی اور سکتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے سم موہن کی سکتی پلک جھپکتے کام تمام کر دینا اتیاد فلم کے انت میں اگلے بھا کی چھوٹی چھلک بھی ڈریکٹر دے جاتے ہیں ایونجرز آئی جاپل ٹرون میں بلن کی تلنا جب ہیرو سے ہوتی ہے تو اسے گصہ آتا ہے اور وہیں سپر ہیرو جاپس میں بچت کرتے ہوئے ہسی کا ماحول بھی لے آتے ہیں فلم کے لوکیشنز اور اسپیسل ایفیکٹ کافی سرہنی ہے ایونجرز ٹیم کے سدس آئیرن مین کیپٹن ایمریکہ ہلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی سکتیسالی مسینری فاؤس سے دنیا کی رچھا کر رہے ہیں اسی بھی سٹونی سٹار کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انجانی طاقت کا نرمار ہو رہا ہے حالانکہ اس خطرے کا احساس ایونجرز کو تب ہوتا ہے جب ایک جسن کے دوران پہلی بار وہ طاقت ان کے سامنے آتی ہے یہ طاقت اصل میں ٹونی سٹار کی ہی کھوج ہوتی ہے جو دنیا کی ہفاجت کے لیے بنائی گئی تھی لیکن ایک غلط پروگرامنگ کی وجہ سے وہ بے کابو ہو جاتی ہے اور دنیا کو ختم کرنے کی ٹھان لیتی ہے ایونجرز کا مسین ہے اسے روکنا اور دنیا کو ختم کرنے سے بچانا ہاتھ میں پاپکارن اور کولڈرنگ لیے جب آپ ایونجرز کو دیکھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے ہی سین سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ باس ایونجرز باتوں میں اپنا سمیں برباد نہیں کرے گی فلم کا جانر ایکشن ہے اور اس اس بات کو ڈائریکٹر جانر ویٹسن گمبیرتا سے لیتے ہیں پھر بھلے ہی فلم کے اسٹوری کے خلاب ایک آدھے ایکشن سین جبردستی ہی فلم کا پیسہ وصول ایکشن سین وہ ہے جس نے آپ کو ٹرینل میں بھی آ کر صد کیا تھا جی ہاں آئرن مین اور مہا مانو حلق کا مہا سنگرام تقریباً پانچ منٹ لمبا ہے سین آپ کو تس سے مس ہونے نہیں دیتا وہی لڑائی کے دوران رابرڈ ڈاؤنی جونئر کی حلقی پھلکی کمنٹری اور اس پر سونے پر سوہاگہ کا کام کرتی ہے لڑائی کے دوران میں ایسا ہنسی مجاگ اس فلم کی یوئی ایس بھی ہے اور پوری فلم میں ون لائنر صاحب کو گد گد آتے رہتے ہیں اب جب اتنے بڑے بڑے سپر ہیرو ایک ٹیم میں ہوں تو ان کے ایگو میں تقرار ہونا تو لاجمی ہے حالانکہ ایونجس ون کے مقابلے اس بار ان میں تقرار کم دیکھنے کی ملتی ہے تو جو کی ٹھیک بھی ہے لیکن ہر ایک ایونجس لڑتے وقت بھی اپنا سٹائل مارنے میں باز نہیں آتا جو کہ پہلے پارٹ میں خوب دیکھا گیا تھا اور امید ہے کہ اگلی بار بھی دیکھنے کو ملے گا جو اور دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے تین نی سپر ہیرو ایک جو ہوا سے تیز بھی بھاگتا ہے اور دوسرا جو کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے اور تیسرے کے بارے میں اگر آپ خود جانے تو بہتر ہوگا تینوں باقی ایونجس کے ہوتے ہوئے بھی اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں اگلے پارٹ میں انہیں ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے کہ نہیں یہ وقت ہی بتائے گا حالانکہ کمجور کڑیاں کئی ہیں لیکن فلم اس کی وجہ سے کم انٹرٹیننگ نہیں ہوتی پھر بھی ان کا جکر ضروری ہے فلم کا روبرٹک بلن سب سے کمجور معلوم پڑتا ہے ایکشن کے علاوہ وہ چیدہ سمیں باتوں میں بتاتا ہے اور ایونجس کی بھاپی موجودگی کے آگے وہ کہیں ہیں کہیں نہیں کہیں کہیں ہلکا پڑتا ہے ایموشنل انگل بھی جب ادستی کا لگتا ہے جو کہ فلم کی گتی کو دھیما کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا فلم کو میں نے تیوڈی میں دیکھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ تری ڈی کے خلاف ہوں فلم کے کچھ کمال کے درست ہیں جن کو آپ تری ڈی چسمے سے جھانکے تو اسے دیکھنے کا مجھا دو گناہ ہو سکتا ہے لیکن تری ڈی اور ٹوڈی کے چین میں جاتا سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی فلم میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت ہے فیملی کے ساتھ جائیے دوستوں کے ساتھ یا پھر اکیلے فلم آپ کا منورنجن چرور کرے گی اوینجرز ایج آپ ہلٹران کو ہندی میں اوینجرز کلیو کا مہایدھ نام سے ریلیج کیا گیا ہے اور فلم کی تھیم پر یہ نام بلکل سٹیک بیٹھتا ہے ماربل کومکس کے سپر ہیرو پر آدھارت فلم کا نام بھی کومکس جیسا ہی ہونا چاہیے انگریجی کے ساتھ ساتھ اسے تمیل تیلگو اور ہندی میں ڈب کیا گیا ہے اور یو ایس سے ایک سبتہ پہلے ہی بھارتی درسکو کویا فلم دیکھنے کو مل رہی ہے ڈبنگ آرٹسٹوں نے بھی کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے اور فلم میں دو انگریج کرداروں کو ہریارڑوی اسٹائل میں ہندی بولتے دیکھنا بڑا ہی مجھے دار ہے جس کے پہلے فیوریس سیبن میں بھی ایک کردار ممبئیا اسٹائل میں ہندی بولتا ہے ایونجر شریف کی فلمیں ایونجر سے بھرپور رہتی ہیں اور دا ایونجر 2012 کا یہاں سویکل بھی پہلے بھا کی طرح امدہ ہے سپر ہیروز فلموں کی کہانی کے بارے میں تو سبھی کو پتہ رہتا ہے کہ یہ اچھائی بنام برائی کے اردگرد رہتی ہیں لیکن سنگھرز کا رومانچ اور نبینتہ درسکو کو خاص آ کر شت کرتا ہے ساتھی تقنیق کا ساتھ فلم کو اور اچھائیوں پر لے جاتا ہے الٹران کا ایک ہی مقصد ہے بسو کی تباہی لیکن اس کے راستے میں ایونجر شریف ٹیم ہے آئرن مین کائپٹن امریکہ تھار بلیک بیڈو ہلک ہاک آئی اپنی خوبیوں کے ساتھ بسو کو بچانے کے لیے اپنی جان اور پریوار کی پرواہ کیے بینا الٹران سے بھٹ جاتے ہیں راہ اتنی آسان نہیں ہے اس مسن کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو جم کر مسکت کرتنی ہوتی ہے اور ان کا سنگرز فلم کو دیکھنے لائق بناتا ہے ایونجر میں بھلے ہی سپر ہی سپر مین سپارڈر مین جیسے بڑے سپر ہیرو نہیں ہیں بوجود اس کے آئرن مین سے سارے سپر ہیرو کے کارنا میں رومان جد کرتے ہیں اور آپ کے اندر موجود بھجپن کو گد گد آتے ہیں سبھی سپر ہیرو کو مہت دیا گیا ہے لیکن آئرن مین پر نردیسر کی کرپا درشت جادہ رہی ہے وہی بلسالی ہلک کو کم پھوٹیز ملے ہیں اپنی پکڑتی بھجاؤں سے دسمنوں کو مسل دینے والے ہلک کو زیادہ سمیتک دیکھنے کی حسرت درشت میں رہتی ہے جان ویٹسن نے فلم کو لکھا اور نردیسر کیا ایونجرز اور آلٹران کے مہاید کے بیچ کچھ پریواریک درشت بھی انہوں نے ڈالے ہیں جو ایموسن سے بھرپور ہیں آخرکار سپر ہیروز کو بھی پریوار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ان کے دل میں بھی بھاؤناؤں کی جوار امٹتے ہیں ہلک اور بلیک بیڈو کے ایک دوسری کے پرتاکرشت ہونے کو بھی باکھو بھی دکھایا گیا ہے دونوں کے اپنے درد اور بھلے ہی وہ عادتی سکتیوں سے لیس ہوں لیکن عام انسان کی طرح جیننے کی طرح پھون میں بھی نجر آتی ہے بلیک بیڈو کا دکھ اس سمیں اُبھر آ کر آتا ہے جب ہلک کو بتاتی ہے کہ ماں نہیں بن سکتی کیونکہ ٹریننگ کے دوران اسے باز بنا دیا گیا ہے فلم کا ایک اور مہدپورٹ ٹویسٹ ہیا ہے کہ اولٹران ایونجرس ٹیم کے سدسوں کو آپس میں بھی لڑنے کی لڑانے کی کوشش کرتا ہے ہلک اور آئرین مہر کے بیچ ایک بہترین فارٹنگ سیکوینس ہے جو تالیہ بجانے پر مجبور کر دیتا ہے کلائمیکس کی فائٹ بھی جبردست ہے جان بریٹسن نے فلم کو ان درسکوں کے انروپ بنانے کی کوشش کی ہے جو سپر ہیروز کو پسند کرتے ہیں حالانکہ فلم میں بیچ میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب فلم ٹھائری ہوئی لگتی ہے اس تیج گتی سے بھاگتی فلم میں کچھ درسی سپیڈ برکر کا کام کرتے ہیں فلم کے انتے میں کچھ نئے سپر ہیروز کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے جو شاید اگلے بھاگ میں اپنے کرنا میں دکھائیں گے آئرین مین کے روم میں رابر ڈاؤنی جونئر سبھی پر بھاری پڑے ہیں اور انہیں مجدار سماعت بھی ملے ہیں گستے سے ہرا ہونے والا حلق کا ڈاکٹر وینر کے روم میں دوسرا روح بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے مارک راپیلو نے بہترین طریقے سے ادا کیا ہے کیپٹن امریکہ کے روم میں کرس ایوائنز بہت پھٹ نجر آئے ہیں اسکارلیٹ چوہان سان نے بلیک بیڈو کا کردار نبھایا ہے اے بائیڈ کا والا سٹنٹ انہوں نے باکھو بھی کیا ہے اور وہے سیکسی بھی نجر آئی ہیں کرس ہیم سورت جریمی رینر بھی اپنی چمک بھی کھرتے ہیں سپر ہیومن سپیڈ والے ٹیلر جانسن اور ان کی بہن اسکارلیٹ ویس کے کردار بھی پربھاوی ہیں تقنیق روح سے فلم ساندار ہے اسپیشل ایفیکٹ اتنی سفائی سے پیش کیا گیا ہے کہ بلکل واسطہ ایک لگتے ہیں بیگرانڈ میجک، سنیمیٹو گرافی ایڈیٹنگ سہید فلم کے سارے بارڈمنٹ مجبوت ہیں 3D ایفیکٹ فلم کو پربھاو سالی بناتا ہے ایوینجرز ایج آف ہلٹران 2015 میں بنی ایمیرکی سپر ہیرو فلم ہے یہ 2012 کی دہ ایوینجرز کی اگلی کڑی ہے اس میں آرین مین، تھار بلیک بیڈو، کائپٹن ایمیرکا ہاک آئی اور ہلک ہیں ان کو چنوٹی دینے کے لیے بک سلور اور اسکارٹ لین بیچ کھلنائک کی بھمکاؤں میں ہیں تو کرتن بدھمتہ سے یکتر آلٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئیرن مین اور ان کے سبھی ساتھی مل کر لوکی کی چھڑی واپس پانے کے لیے ایک آبھیان کو انجام دے رہے ہیں وہی ان کا سامنا دو میوٹ جڑوا کوئک سلور اور اسکار لیٹ بیچ سے ہوتا ہے وہاں پر ٹونی کو لوکی کی چھڑی بھی ملتی ہے اور تبھی اسکار لیٹ بیچ اسے بناس کا درست دکھاتی ہے جس میں سبھی اوینجرس بری طرح غیلوہ مرت عوستہ میں پڑے ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ سب ٹونی کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے دنیا کو بچانے کی پوری کوشش نہیں کی تباہی کا منجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارگ بروز بینر کے ساتھ مل کر اس چھڑی کے اندر موجود کرتن بدھمتہ میں سے ایک پروگرام بنانے کا پریاس کرتا ہے پر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پاتا اور سب کام سے تھک جانے کے بعد ٹونی اور بروز اوینجر اوینجرس کے پارٹی کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جرویس کو الٹران پروگرام کی سمجھے کو دور کرنے میں لگا دیتے ہیں اسی بیچے جرویس اور الٹران کے بیچے بحث ہوتی ہے اور الٹران گسے میں آ کر جرویس کو مار ڈالتا ہے اور سارے سسٹم کو اپنے کبجے میں لے دیتا ہے اور پارٹی میں گھو جاتا ہے پارٹی میں اوینجرس اور الٹران کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور اس کے سریر کو توڑ دیتے ہیں پر وہ دوسری جگہ اپنا نیا سریر بنا لیتا ہے الٹران مانوتا کا اندھ کرنا چاہتا ہے اور اس لئے وہ اڈمنٹی ام دھات سے ایک انسانی سریر و ایک انسانی مسین بناتا ہے اور سریر کو الٹران سے جھن کر ٹونی اور بروز سربیس جو الٹران کے دورہ مارے جانے پر خود کو بچانے کے لئے انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو کر اپنی اداست مٹا دیتا ہے پر ٹونی اسٹارک اسے پناہ ڈھوڑ کر جیبت کر دیتا ہے کہ سہادہ سے اس سریر کو جیبت کر دیتے ہیں اور اس پرکار ایک نیا سپر ہیرو ویجن کا جنم ہوتا ہے جس کے ماتھے پر وہ پیلا جادوی پتھر ہے جس سے بناس کی عدبو چھنٹا ہے ادھر الٹران پورے سہر کو اوپر اٹھا کر اسے ایک الکا کی بھانت پرتبی پر گرانا جاتا ہے تب ہی نک پھیوری بھی اپنا جہاز لے کر وہاں اس سہر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سبھی لوگوں کو سرچ نکال دیتا ہے سہر کھالی ہو جانے پر ٹونی اور تھار مل کر اس سہر کو ہوا میں ہی رکھ دیتے ہیں اور سبھی بچ جاتے ہیں اس فلم کا پھر مانکن گیارہ پھروری دوزہ چودہ میں جوہنس ورک ساؤتھ اپریقہ میں ہوا تھا اس کے پاتھ بیس مارچ کو اس کے نرماتہ اٹلی گئے اور اٹھے س مارچ تک وہی پر مانکن ہوا آٹھ اپریل کو سوٹنگ انگلینڈ میں ہوئی جو کی 1940 کے پلیس بیک سیکونس کے لئے تھی اس کے اترکت اس کی سوٹنگ تچھڑ کوریا بنگلہ دیش اور نیو یارک میں بھی ہوئی تھی ہاپتے ہوئے بھارتی باکس آفیس کے لئے امید کی کرر بن کر آ رہی تھی ہالی وڈ کی فلمیں اس سبتے ریلیج ہوئی سپر ہیروز کے جمع وڑے والے فلم Avengers Age of Ultron ہالی وڈ میں یہ سیزن بڑی فلموں کا ہے اور بالی وڈ کی اور سے کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسے میں ہالی وڈ کی یہ فلمیں بھارتی سینما گھروں کی ترڑ ہار بنی ہوئی ہے حال ہی میں فاسٹ انڈ فیوریس نے کوپوشنڈ کی مار جھیل رہے بھاگتی باکس آفیس کو کچھ خوراک دی تو اب باری Avengers Age of Ultron کی ہے پہلی بار کسی فلم میں اتنے ڈھیر سارے سپر ہیروز دیکھنے کو ملیں گے جو فلم کو ارجہ اور مستی سے بھرپور بناتے ہیں سپر ہیروز سے بھری یا فلم لگ بھگ ڈھائی گھنٹے کے لیے ایسے سنسار میں لے جاتے ہیں جو سونس سے پرے ہے جس میں ٹکنولوجی اسوری طاقت اور مانوی حیصلوں کا مجیدار مصرڑ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آئرن مین تھار بلیک بیڈو کپٹین امریکہ ہائی کائی ہلک ان کو چنوٹی دینے کے لیے وکسلر اور اسکارلٹ بیچ ہیں تو آرٹی فیسیال انٹیلیجنس سے لیچ آلٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے ساتھ ہی مل کر ایک ابھیان کو انجام دے رہے ہوتے ہیں یہی ان کی مطبیڑ کوئک سلور اور بیچ سے ہوتی ہے تباہی کا منجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارک اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر آرٹی فیسیل انٹیلیجنس سے سامتی سینہ تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک مسینی سینہ وہاں آلٹران بناتا ہے لیکن داؤں اُلٹا پڑ جاتا ہے آلٹران اس فلسپے پر کام کرتا ہے کہ پہلے اسی کا اشتت ختم کرو جس نے آپ کو اشتت دیا ہے اس طرح اس کی شروعات ایونجرز کو ختم کرنے کی کوشش سے ہوتی ہے پھر شروع ہوتا ہے تباہی اور اسپیسل ایفیکٹ کا سلسلہ پلم کی کہانی میں مسالہ ہے ایکسن ہے ایموشن ہے اور اتنی ہی ماترہ میں سوپر ہیرو بھی ہیں اور ان کی دھنائی بھی ہر چیز دبکر ہے یہی باتیں اس میں خاص بھی بناتی ہیں اور کمجور بھی کہیں کہیں ایونجرز کی اوڑڈوش لگ سکتی ہے لیکن منورنجن بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ بات یاد نہیں رہتی ایکسن سیکوینس ہے رتنگ گیج ہیں اسپیسل ایفیکٹ آنکھیں کھول دینے والے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہالی وڈ کی اس طرح کی فلمیں بنانے میں ابھی بھولی وڈ کو بہت ہی لمبا سا فیر تائے کرنا ہوگا ماربل کومکل کاریکٹرز کے فینس کے لیے یا فلم صحیح ٹریٹ ہے اپنے سیکل سے ایکسن اور سپر ہیروز کی راہ پر فلم ایک دم آگے بڑھتی ہے اس ہفتے ہندی سینما میں کوئی گمبیر ایکٹیویٹی نہیں ہے ایسے میں ہالی وڈ فلم پریمیو اور ایکسن ٹکنولوجی سپر ہیروز کا کامبینیشن دیکھنے کی سوکین کے لیے آوینجرز میں بھی سپر ہیرو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جیت گئے لیکن اس بار لوگوں کے دل جیتنے کے ساتھ ہی باکس آفیس کلیکشن میں بھی سپر ہیروز سے بھری اس فلم نے باجی مار لی ہے دنیا پر منڈراتا خطرہ سپر بلنز سے جوردار لڑائی اور برائے پر اچھائی کی جیت یہی تو ہوتا ہے ہر سپر ہیرو والے فلم میں یہاں بھی یہی کہانی ہے لیکن جس طرح سے پیش کی گئی ہے اس نے اس فلم کو بلاغ باسٹر کی سرڑی میں لا کھڑا کر دیا ہے کسی بھی فلم میں لارج اندل لائف والا ایک ہی کردار ہوتا ہے لیکن اس فلم میں پورے چھے کردار ہیں جو اکیلے ہی کسی بھی کہانی کو کھیچنے کا مدہ رکھتے ہیں اکثر اتنے سارے بھاری بھرکم کرداروں کے کارڑ کہانی دب جاتی ہے لیکن دا اوینجرز یہی سب سے الگ ہے آئرن مائن ہلک کائپٹن امریکہ تھار ہاکائی اور بلیک بیڈو جسے سپرسیتاروں نے اپنا اپنا کام باکھو بھی کیا ہے مجھے دار بات تو یہ ہے کہ لمبے عرصے بعد کسی انگریجی فلم میں درسکو کی سیٹیا اور تالیہ سننے کو ملی ہیں اس فلم میں بھلے ہی چھے سپر ہیرو ہوں سو اسٹیلر تو آئرن مائن اور ہلک بھی ہے دونوں جب جب پردے پر آئے ہیں تب تب درسکو کا اتصال دیکھتے بنتا ہے 3D ایفیکٹ اس فلم میں جان دال دیتا ہے بہترین ساؤنڈ اور ایکشن درسکو سے سجی دا اوینجر درسکو کو باندھے رکھنے کے ساتھ ہی انہیں تالیہ بجانے کے کئی موقع دیتی ہے پوراڑی کتھاؤں کے سیطانی کے دیوتا لوگ کی دورہ انسانوں کا اپہاز بنانا اور ہلک دورہ اس کی پٹائی پر درسکس نے محال سر پر اٹھا لیتے ہیں دا اوینجرس میں آکرامک اور گسیل ہرادیتی بروس بینر دیوی ہتھوڑے سے لیش توفان کا دیوتا تھار دیتی بیشد کے بلچھر سپر نائے کیپٹن امیر کا جینیس راپتی ٹونی اسٹارک اچوک نیسانے باج ہاکائی اور خوبصورت مگر خطرناک جاسود بلیک بیڈو نے پوری فلم میں ایک بھی بوجھل درسک نہیں آنے دیا ہے کل ملا کر پیسہ وصول فلم ہے اوینجرس اگر آپ بھی اوینجرس سریز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ رومانٹک کہانی نہیں ہے جو آپ کا دل موحلے یہ کہانی ہے برمانٹ کو ختم کرنے پر تو لے ایک بلن اور اسے روکنے والے سپر ہیروز کی اوینجر یو تو ہالی وڈ فلم ہے لیکن یہ دنیا بھر میں اتنی لوگ پری ہو گئی ہے کہ بھارت تک میں اس نے کمائی کے ریکارڈ ٹوڑ چکی ہے اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی کے بارے میں یقین مانئے اس کہانی کو جاننے کے بعد ایونجر سریج کی 21 فلموں کو دیکھنے کے لئے آپ مجبور ہو جائیں گے ایک نہیں درجنوں سپر ہیروز ہیں برمانٹ کو ختم کرنے پر تلے تھانوس اور ان سپر ہیروز کی کہانی سب کے سامنے آنے والی ہے جو اس برمانٹ کو نشٹ کرنے سے بچانا چاہتے ہیں امریکہ کی ساری سپرسکت یا تھانوس سے برمانٹ کو بچانا چاہتی ہیں دراصل تھانوس انت مڑیوں کے مدد سے نیا برمانٹ بنانا چاہتا ہے جس کے لئے وہاں سب ہی کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے ایونجر سریج کی کہانی تین فیج میں بتائی گئی ہے ابھی تک 21 فلمیں بن چکی ہیں اور اس کی انترم سریج 22 آخری فلم انڈ گیم ریلیج ہونے والی تھی فلم کے پہلے فیج کو پانچ کہانیوں میں بتائی گیا ہے دوسرے فیج میں چھے کہانی اور اب اس سریج کا تیسرے فیج کا آخری بھاگ دکھائے جانے والا تھا جس کے بعد ایونجر انڈ گیم کے بعد آدیاں ختم ہو جائے گی آئیے آپ کو اس فلم کے بارے میں سرو سے بتاتے ہیں ایونجر سریج میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کی کلپنا سکتی سے بھی آگے جا کر ایکشن، نیا برمانڈ اور سپر نیچرل سکتیاں اور انسانی ججبات ایونجر کے پہلے فیج میں پانچ کہانیاں ہیں پہلے فیج کے شروع 2008 میں آئی فلم آئیرن مین سے ہوئی تھی ٹونی اسٹارک نے فلم میں آئیرن مین کا کردار نبھائے تھا جو آتنگوادیوں کے قبجے سے مقت ہونے کے لئے جگار کا آئیرن مین ایک گفہ میں رہتے ہوئے بناتا ہے اور اسی فلم سے وہیدھ کا سامان بنانے کے بجائے دنیا کا خطروں سے بچانے کے لئے اپنی کمپنی کی دسہ اور دسہ بدلنے کا پھچلا لیتا ہے ایونجر کی ہر فلم کے آخر میں آنے والی فلم کی ہنٹ دی جاتی ہے ماربل سنومائٹک یونورس کی دوسری فلم انکیرڈبل ہلک میں ایک خود پریم کتھا ہے فلم میں ایڈوورڈ نارٹن ہلک کا کردار نبھاتے ہیں جس میں سینہ کی تالاس سے بچتا پھرتا ہلک اپنی گشتے پر کابو پانے کے جتن تالاس کرنے کے لئے دور چلے جاتا ہے یہ فلم ایم یو سی کی دو اور فلموں آئرن مین ٹو اور تھار کے سامنے کے ساتھ چلتی ہے اس کے بعد کی فلموں میں ہلک کا کردار ابنیتہ مارک رفیلو نے کیا ہے آئرن مین ٹو آئرن مین ٹو میں آتنگوادیوں کو کبج میں بنائے آئرن مین کے پرجو کو اکٹھا کر کے بیگانی کی مدستے اسٹارک انڈسٹری سے اس کاروبار میں کوچگی ہوتی ہے اس فلم میں کائپٹن امریکہ کی سیلڈ تھار کا ہتھوڑا اور ننڈھا پیٹر پارکر دکھائے گیا ہے جو آگے چل کر سپائڈ مین بنتا ہے تھار دوہزار گیرا اس فلم سے ہی ایونڈزر کی کہانی سیٹ ہونا شروع ہوئی تھی اس فلم کی کہانی انترش کے دوسرے گرہ اس گارٹ میں گھٹتی ہے جہاں تھار کی سکتیاں اس سے چھین کر اس سے گرہ سے نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد وہاں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دھرتی پر چلا جاتا ہے کرسم ہیمورس فلم میں تھار کا کردار نبھا تیر نجر آئے ہیں کیپٹن امریکہ دا فرسٹ اونڈزر دوہزار گیرا آئرین مین ہلک اور تھار کے بعد اس سریز میں کیپٹن امریکہ کی انٹری ہوتی ہے جس کی کہانی بس یود کے دو سمجھ سے شروع ہوتی ہے کیپٹن امریکہ بننے سے پہلے اسٹیو روجرز کا ایک دبلہ پتلا یوک ہے جو تمام کوسس کر کے بھی سینہ میں بھرتی نہیں ہو پاتا اس کے دیش پریم کے جذبے کو سمجھتے ہوئے ٹریننگ کے بعد اس پر ایک پریوک کیا جاتا ہے جو اسے آجے یودھا بنا دیتا ہے دا ایونجرز دوہجار بارہ ایونجرز کی اب تک کی سریز میں سارے سپر ہیروز لوکی سے لڑتے نجر آئے ہوتے ہیں لوکی اس فلم میں دھرتی پر آ کر سپٹر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد صلاح دی جاتی ہے کہ سارے سپر ہیروز ساتھ آئیں مگر اس سے پہلے کی لوکی دوسرے گرہ کی سکتی چطوری سے مل چکا ہے اور چطوری کی سینا دھرتی پر آکرمڑ کرنے کے لئے انترچ میں بنے بلیک ہول کا استعمال کرتی ہے اب شروع ہوتا ہے ایونجرز سریز کا دوسرا پیج اس پیج میں چھے کہانیاں دکھائی گئی ہیں تھار ڈڈارک وارڈ 2013 اس فلم سے ہی دھرتی اور گرہ پر چل رہی سا جس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس فلم میں ہی تھار دوبارہ دھرتی پر آتا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے سب سے خطرناک استرود ایتھر کی تلاس دکھائی جاتی ہے وہی اس گارڈ گرہ پر لوکی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس فلم میں کیپٹن امریکہ بھی دکھائی گیا ہے کیپٹن امریکہ دا ونٹر سولجر فلم کی کہانی کھوپیا ایجنسی سیلڈ میں کام کرنا شروع کر چکے اسٹیو روجرشن کیپٹن امریکہ کے اس نسان کے بارے میں اس مسن کے بارے میں ہے جس میں اسے خطرناک قاتل کا پتا لگانا ہے یہ خطرناک قاتل ونٹر سولجر کے نام سے جانا جاتا ہے سیریز میں ایک نیا کردار جڑتا ہے سیریز میں آگے دکھنے والے ایک اور کردار اسٹیپن انشٹرنج کا جکر بھی اس فلم میں ہوتا ہے گارڈینس آف گلیکسی دوہجار چودہ ایونجر سیریز کی اس فلم میں ایک نیا کردار کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ہے اسٹار لارڈ دم توڑتی ماں سے ایک توپالے کر اسپطال سے بھاگی اسٹار لارڈ کا بچپن میں ہی اپرہڑ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں فلم کے سیکل میں بتایا گیا ہے فلم میں اسٹار لارڈ کو پیٹر کوئک کے نام سجھا رہا جاتا ہے پیٹر ایک ایسے گولی کا چرانے کا ٹھیکہ لے لیتا ہے جو دراصل تھانوس کو چاہیے اور تھانوس نے ایک عام رونن کو سوپا ہے فلم میں تھانوس کی گود لی ہوئی بیٹی نیبولا ہے اناتھ گمورا ہے جسے تھانوس نے خطرناک ٹریننگ دی ہے ایونجرز ایچ آف الٹران الٹران ایک ساپٹو ویر ہے جو ایونجرز اور دنیا کی تباہی کے لیے نیا ہے وہی دچھر کوریا میں ایڈرا کے لوگوں نے انسانی او تک تیار کرنے والی ایک بیگیانی کو الٹران کو انسانی سریر دینے کے لیے بندھک رکھا ہے اس سارے دعو پیس کے بھی جنم ہوتا ہے بیجن کا بیجن کے ماتے پر ایک سکتسالی پتھر یعنی انفینٹی اسٹون لگا ہے فلم میں کیپٹن امریکہ آئرن مین تھار پھلک بلیک بیڈو ہاں کئی مل کر الٹران سے بڑھتے ہیں جس نے اپنے جیسے لاکھوں الٹران تیار کیے ہیں اس فلم سے بلیک پنثر کو جوڑا جاتا ہے انٹ مین دوزار پندرہ انٹ مین اوینجر سریز کا نیا اوینجر بن کر دوزار پندرہ میں آیا بیجنک ہینگ پائپ میں ایسی تقنیق خوش نکالتی ہے جس سے ایک خاص سوٹ پہن کر انسان کا آخار چیٹی جیسا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طاقت لاکھوں گناہ بڑھ جاتی ہے اسکارٹ نامک ایک چور ایک دن کڑی سرچہ میں رکھا ہینگ کا سوٹ چرا لیتا ہے تو ہینگ کو لگتا ہے کہ اسکارٹ ہی انٹ مین بننے کا ہی ہگدار ہے اسکارٹ کو ہینگ کے لیے تیار کرتا ہے اور اس تقنیق کے دروپیوں کی ساجس پر پرپانی پھیر دیتا ہے تیسرے پیس کی آخری فلم ایونجرز انٹ گیم تھی تیسرے پیس میں کیپٹن امریکہ سیبل وار ڈاکٹر اسٹریز گارڈین آف گالیکسی سپائیڈ مین ہوم کنگ تھار رنگنا روگ بلیک پن تھر ایونجر انفینٹی وار اور ایونجر انٹ گیم ریلیز ہوئی تھی دا ایونجرز دوہجار بارہ میں بنی امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس کا نرمان ماربل اسٹوڈویج نے کیا ہے وہ ابھی ترل ڈیجنی پکچرز دورہ کیا گیا ہے یا ماربل کومکس کی اسی نام کی سپر ہیرو ٹیم پر آدھارت فلم ہے ماربل کے فلم بیس میں یا چھٹی فلم ہے اس کا لیکھنوہ نردیسند جوس ویڈر نے کیا ہے اور فلم میں ساجہ پاتروں کے روح میں رابرڈ ڈانی جونیر کرس ایوائنز مارک ریپلو کرس ہیمورس اسکارلیٹ جوہان سنن ٹام ہیڈلسٹن اور سیمیو ایل جیکسن ہے دو انجرز میں نک پیوری جو سیلڈ کے نردیسک ہیں آئرن مین کائپٹن امریکا ہلک اور تھار کو ایک جھوٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بچایا جا سکے اس فلم کو ڈائرٹ کیا تھا جوس ویڈر نے اس کا نرمار کیا تھا کیون پھائیگی نے اس میں ابنیتہ تھے رابرڈ ڈانی جونیر کرس ایوائنز مارک رفلو کرس ہیمورس اسکارٹن جوہان سن جرامری رینر سیمیوال ایل جیکسن اس میں سنگیت دیا تھا ایلن سلویٹری نے اس فلم کی لاغت دو سو بیس ملین تھی دا اوینجرز کا بکاس کار اپریل دوزار پانچ میں شروع ہوا تھا جب ماربل اسٹوڈیوز کو موریل لنچ کا پرستاؤں ملا مئی دوزار آٹھ میں آئرن مین کی سفلتہ کے بعد ماربل نے گھوشڑا کی کیدہ اوینجرز کو جولائی دوزار گیرہ میں ریلیج کیا جائے گا اسکارٹ جوہان سن کو مارس دوزار نو میں لینے کے بعد فلم کو دوزار بارہ میں ڈھکیل دیا گیا ویڈن کو اپریل دوزار دس میں فلم پر لائے گیا جنہوں نے کتھانک کو پنہ لکھا جس سے جیک پین نے لکھا تھا نرمار اپریل دوزار گیرہ کو الپیو کیر کیو نیو مویسکو میں شروع کیا گیا کلیو لینڈ اوہائیو میں اگست دوزار گیرہ و نیو یارک سہر میں ستمبر دوزار گیرہ میں آگے بڑھا فلم کو بعد میں 3D میں پریورتت کیا گیا داوینجس کو 11 اپریل دوزار بارہ کو دنیا بھر میں 27 اپریل دوزار بارہ کو بھارت میں و 4 ماہ دوزار گیرہ کو امریکہ میں 3D وا 3D میں ریلیج کیا گیا تھا نک پویری سیلڈ کے نردیسک ایک کھدائی کے دوران بیران انسندھان پریوکسالہ میں پہنچتے ہیں ایک ٹیس ریکٹ ایک نیلے رنگ کا کیوب جس میں آگیا سکتیاں ہیں نے چالو ہو کر پرمانٹ میں ایک دوار کھول دیا ہے جس سے 22 نرس دیوتا لوکی باہر آ جاتا ہے لوکی ٹیس ریکٹ چورا لیتا ہے اور اپنی سکتیوں کا اپیوگ کر کے کئی سیلڈ ایجنٹوں کو اپنے وسمے کر لیتا ہے جن میں کلنٹ بارٹن یعنی جریمی رینر اور ڈاکٹر اور بیگیننگ ڈاکٹر ایرک سیلوگ یعنی اسٹیلان اسکار گارڈ بھی سامل ہیں تاکہ وہاں وہاں سے بھاگ نکلے اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے فیوری آوینجرز پریयوگ پناہ شروع کرتے ہیں ایجنٹ نتاسا رومانوپیانی اسکارلیٹ جوہانسن کو بھارت بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں ڈاکٹر بروس بی نیرینی مارک رفالو کو لا سکے اور ایجنٹ فیلپ کولسن ٹونی اسٹارکینی رابرڈ ڈانی جونئر سے ملتا ہے اور اس سے گزارش کرتا ہے کہ وہاں سیلپن کے پریوک پر گور کرے فیوری سویم اسٹیو راجر شنی کریس وائنج کو سامل کرتے ہیں تاکہ ٹیرس کو لوکی سے پناہ حاصل کیا جا سکے اپنے بحسکرت کال میں لوکی چیتوری نام کی پرگرہی پرجاز سے ملتا ہے جو ٹیرس ریکٹ کی ساہتہ سے برمانڈ پر راج کرنا چاہتے ہیں ٹیرس ریکٹ کے بدلے چیتوری لوکی کو پرتبی کا سامل دینے کے لئے راجی ہو جاتا ہے اکثر جب ہم ہوتل میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کیا آرڈر کریں لیکن بوپے سسٹم ہونے پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر نانا پرکار کے بنجن ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پسند آ ہی جاتا ہے کچھ ایسا ہی بوپے ڈائریکٹر جون ویٹسن نے آپ کو پروسنے کی کوشش کی ہے جہاں آپ کے پریے سپر ہیروز آئیں گے اپنی اپنی اسٹائل میں فائٹ کریں گے ہر ایک پریم میں آپ کا منورنجن کریں گے اور چہرے پر بس بھر میں ریلیز سے ایک ہفتے پہلے اپنے بھارت میں ریلیز ہوئی تھی آئیے جانتے ہیں کیسے رہی تھی ایرن مین کائپٹن امریکہ حلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی کی ٹولی کا ایک ہی مقصد ہے بہتر بس کے لئے برائی کا خاتمہ کرنا اور سب سے بڑا کام ہوتا ہے الٹران کا بناس کرنا سب ہی سپر ہی رو ایک جھوٹ ہو کر اپنی اپنی خوبیوں کے ساتھ میسن کامیاب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کسے کتنی اور کہاں کٹھنا یا آتی ہیں یہ فلم دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چلے گا ڈیریکٹر جان ویٹسن نے فلم کے پہلے ہی فریم سے ہر ایک سپر ہیرو کے کردار کو اشتھا پتہ دیا ہے ایک بار پھر سے تھار کا ہیمر آئرن من کے عد بود سکتیاں ہلک میں کچھ بھاوک پل بھی آتے ہیں جب آپ کے سپر ہیرو جو ایک عام بھا کی چھوٹی چھلک بھی ڈائریکٹر دے جاتے ہیں ایوینجرز آئیج آفل ٹرون میں بلن کی تلنا جب ہیرو سے ہوتی ہے تو اسے گصہ آتا ہے اور وہ سپر ہیرو جو آپ بچیت کرتے بھی ہسی کا محول بھی لے آتے ہیں فلم کے لوکیشن اور اسپیشل ایفیکٹ کافی سرہنی ہے ایوینجرز ٹیم کے سدس آئرن مین کیپٹین ایمریکہ ہلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی سکتسالی مسینری فاؤس سے دنیا کی رچھا کر رہے ہیں اسی بھی ٹونی اسٹار کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انجانی طاقت کا نرم ہو رہا ہے حالانکہ اس خطرے کا احساس ایوینجرز کو تب ہوتا ہے جب ایک جسن کے دوران پہلی بار وہ طاقت ان کے سامنے آتی ہے یہ طاقت اصل میں ٹونی اسٹار کی ہی کھوز ہوتی ہے جو دنیا کی حفاظت کیلئے بنائی گئی تھی لیکن ایک گلت پروگرامنگ کی وجہ سے وہ بے کابو ہو جاتی ہے اور دنیا کو ختم کرنے کی ٹھان لیتی ہے ایوینجرز کا میسن ہے اسے روکنا اور دنیا کو ختم کرنے سے بچانا ہاتھ میں پاپ کارن اور کول ڈرنگ لیے جب آپ ایوینجرز کو دیکھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے ہی سین سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ باس ایوینجرز باتوں میں اپنا سمیں برباد نہیں کرے گی فلم کا چانر ایکشن ہے اور اس بات کو ڈائریکٹر جان ویڈ سن گمبیرتا سے لیتے ہیں پھر بھلے ہی فلم کے سٹوری کے خلاف ایک آدھ ایکشن سین جب جستی ہی ٹھوس دیے گئے ہوں فلم کا پیسہ وصول ایکشن سین وہ ہے جس نے آپ کو ٹرینل میں بھی آ کر صد کیا تھا جی ہاں آئرن مین اور مہا مانو ہلک کا مہا سنگرام تقریبا پانچ منٹ لمبا سین آپ کو تس سمس ہونے نہیں دیتا وہ لڑائی کے دوران رابرٹ ڈاؤنی جونئر کی ہلکی پھلکی کمنٹری اس پر سونے پہ سوہاگا کا کام کرتی ہے لڑائی کے دوران میں ایسا ہنسی مجاک اس فلم کی یوی ایس پی ہے اور پوری فلم میں ورل لائنر صاحب کو گد گد آتے رہتے ہیں اب جب اتنے بڑے بڑے اور تیسرے کے بارے میں اگر آپ خود جانے تو بہتر ہوگا تینوں باقی ایونجرز کے ہوتے ہوئے بھی اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں اگلے پارٹ میں انہیں ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے کی نہیں یہ وقت ہی بتائے گا حالانکہ کمجور کڑیاں کئی ہیں لیکن فلم اس کی وجہ سے کم انٹرٹیننگ نہیں ہوتی پھر بھی ان کا جکر جروری ہے فلم کا روبرٹک بلن سب سے کمجور معلوم پڑتا ہے ایکشن کے علاوہ وہ چیدہ سمیں باتوں میں بتاتا ہے اور ایونجرز کی بھاپی موجودگی کے آگے وہ کہیں ہیں کہیں نہیں کہیں کہیں ہلکا پڑتا ہے ایموشنل انگل بھی جب اردستی کا لگتا ہے جو کی فلم کی گتی کو دھیما کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا فلم کو میں نے تیوڈی میں دیکھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ تری ڈی کے خلاف ہوں فلم کے کچھ کمال کے درست ہیں جن کو آپ تری ڈی چسمے سے جھانکے تو اسے دیکھنے کا مجھا دو گناہ ہو سکتا ہے لیکن تری ڈی آر ٹوڈی کے چائن میں جاتا سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی فلم میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت ہے فیملی کے ساتھ جائیے دوستوں کے ساتھ یا پھر اکیلے فلم آپ کا منورنجن ضرور کرے گی ایونجرز ایج آفلٹران کو ہندی میں ایونجرز کلیو کا مہایدھ نام سے ریلیج کیا گیا ہے اور فلم کی تھیم پر یہ نام بلکل سٹیک بیٹھتا ہے ماربل کومکس کے سپر ہیرو پر آدھارت فلم کا نام بھی کومکس جیسا ہی ہونا چاہیے انگریجی کے ساتھ ساتھ اسے تمیل تیلگو اور ہندی میں ڈب کیا گیا ہے اور یو ایس سے ایک سبتہ پہلے ہی بھارتی درسکو کویا فلم دیکھنے کو مل رہی ہے ڈبنگ آرٹسٹوں نے بھی کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے اور فلم میں دو انگریج کرداروں کو ہریارڑوی اسٹائل میں ہندی بولتے دیکھنا بڑا ہی مجیدار ہے اس کے پہلے فیوریس سیبن میں بھی ایک کردار مومبئیہ اسٹائل میں ہندی بولتا ہے ایونجر شریف کی فلمیں ایونجر سے بھرپور رہتی ہیں اور دا ایونجر 2012 کا یا سوکل بھی پہلے بھا کی طرح امدہ ہے سپر ہیروز فلموں کی کہانی کے بارے میں تو سبھی کو پتا رہتا ہے کہ یہ اچھائی بنام برائی کے اردگرد رہتی ہیں لیکن سنگھرز کا رومانچ اور نبینتہ درشکو کو خاص آ کر شت کرتا ہے ساتھی تقنیق کا ساتھ فلم کو اور اچھائیوں پر لے جاتا ہے الڈران کا ایک ہی مقصد ہے بسو کی تباہی لیکن اس کے راستے میں ایونجرز ٹیم ہے آئرن مین کائپٹن امریکہ تھار بلیک بیڈو ہلک ہاک آئی اپنی خوبیوں کے ساتھ بسو کو بچانے کے لیے اپنی جان اور پریوار کی پرواہ کیے بینہ الڈران سے بھٹ جاتے ہیں راہ اتنی آسان نہیں ہے اس مسن کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو جم کر مسکت کرتی ہوتی ہے اور ان کا سنگھرز فلم کو دیکھنے لائق بناتا ہے ایونجرز میں بھلے ہی سپر مین سپارڈر مین جیسے بڑے سپر ہیرو نہیں ہیں بوجود اس کے آئرن مین سے ہی سارے سپر ہیرو کے کارنا میں رومانچیت کرتے ہیں اور آپ کے اندر موجود بھجپن کو گد گد آتے ہیں سبھی سپر ہیرو کو مہت دیا گیا ہے لیکن آئرن مین پر نردیسے کی کرپا درشتی جیادہ رہی ہے وہی بلسالی ہلک کو کم پھوٹیز ملے ہیں اپنی پکڑتی بھجاؤں سے دسمانوں کو مسل دینے والے ہلک کو زیادہ سمیتک دیکھنے کی حسرت درشکوں میں رہتی ہے جان ویٹسن نے فلم کو لکھا اور نردیسٹ کیا ایونجرز اور ایلٹران کے مہاید کے بیچ کچھ پریوار ایک درش بھی انہوں نے ڈالے ہیں جو ایموشن سے بھرپور ہیں آخرکار سپر ہیروز کو بھی پریوار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ان کے دل میں بھی بھاؤناوں کی جوار امٹتے ہیں ہلک اور بلیک بیڈو کے ایک دوسری کے پرتاکرشت ہونے کو بھی باقو بھی دکھایا گیا ہے دونوں کے اپنے درد اور بھلے ہی وہ عادتی سکتیوں سے لیس ہوں لیکن عام انسان کی طرح جیننے کی طرح پھون میں بھی نظر آتی ہے بلیک بیڈو کا دکھ اس سمیں اُبھر اگر آتا ہے جب ہلک کو بتاتی ہے کہ ماں نہیں بن سکتی کیونکہ ٹریننگ کے دوران اسے باز بنا دیا گیا ہے فلم کا ایک اور مہدپورٹ ٹویسٹ یہا ہے کہ اولٹران ایونجرس ٹیم کے سدسوں کو آپس میں بھی لڑنے کی لڑانے کی کوشش کرتا ہے ہلک اور آرین مہر کے بیچ ایک بہترین فارٹنگ سیکوئنس ہے جو تالیا بجانے پر مجبور کر دیتا ہے کلائمیکس کی پھائٹ بھی جبردست ہے جان ویٹسن نے فلم کو ان درشکوں کے انروب بنانے کی کوشش کی ہے جو سپر ہیروز کو پسند کرتے ہیں حالانکہ فلم میں بیچ میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب فلم ٹھائری ہوئی لگتی ہے اس تیج گتی سے بھاگتی فلم میں کچھ درستی سپیڈ برکر کا کام کرتے ہیں فلم کے انتے میں کچھ نئے سپر ہیروز کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے بھاری پڑے ہیں اور انہیں مجدار سماعت بھی ملے ہیں گستے سے ہرا ہونے والا حلق کا ڈاکٹر وینر کے روح میں دوسرا روح بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے مارک رفیلو نے بہترین طریقے سے ادا کیا ہے کیپٹن امریکہ کے روح میں کرس اوائنس بہت پھٹ نہ جرائے ہیں اسکارلیٹ چوہان سان نے بلیک بیڈو کا کردار نبھایا ہے بائیڈ کا والا اسٹنٹ انہوں نے باکھو بھی کیا ہے اور وہے سیکسی بھی نجرائی ہیں کرس ہیم سورت جریمی رینر بھی اپنی چمک بکھرتے ہیں سپر ہیومن سپیڈ والے ٹیلر جانسن اور ان کی بہن اسکارلیٹ ویس کے کردار بھی پربھاوی ہیں تقنیقی روح سے فلم ساندار ہے اسپیشل ایفیکٹ اتنی سفائی سے پیش کیا گیا ہے کہ بلکل واسطیق لگتے ہیں بیگرانڈ میجک سنیمیٹو گرافی ایڈیٹنگ سہید فلم کے سارے بارڈمنٹ مجبوت ہیں ٹری ڈی ایفیکٹ فلم کو پربھاو سالی بناتا ہے اوینجرز ایج آپ الٹران دوزار پندرہ میں بنی ایمیرکی سپر ہیرو فلم ہے یہ دوزار بیرہ کی دا اوینجرز کی اگلی کڑی ہے اس میں آئرن مین تھار بلیک بیڈو کائپٹن ایمیرکا ہاک آئی اور ہلک ہیں ان کو چنوٹی دینے کے لیے بک سلور اور اسکارٹ لین بیڈ کھلنائک کی بھمکاؤں میں ہیں تو کرتم بدھمتہ سے یکتر آلٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے سبھی ساتھی مل کر لوکی کی چھڑی واپس پانے کے لیے ایک آبھیان کو انجام دے رہے ہیں وہی ان کا سامنا دو میوٹ جڑوا کوک سلور اور اسکار لیٹ بیڈ سے ہوتا ہے وہاں پر ٹونی کو لوکی کی چھڑی بھی ملتی ہے اور تبھی اسکار لیٹ بیڈ وہی کہتے ہیں کہ یہ سب ٹونی کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے دنیا کو بچانے کی پوری کوشش نہیں کی تباہی کا منجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارگ بروز بینر کے ساتھ مل کر اس چھڑی کے اندر موجود کرتم بدھمتہ میں سے ایک پروگرام بنانے کا پریاس کرتا ہے پر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پاتا اور سب کام سے تھک جانے کے بعد ٹونی اور بروز آونجر آونجرس کے پارٹی کے لیے نکل پڑتے ہیں اور جرویس کو آلٹران پروگرام کی سمجھے کو دور کرنے میں لگا دیتے ہیں اسی بیچے جرویس اور آلٹران کے بیچے بحث ہوتی ہے اور آلٹران گستے میں آ کر جرویس کو مار ڈالتا ہے اور سارے سسٹم کو اپنے کبجے میں لے دیتا ہے اور پارٹی میں گھو جاتا ہے پارٹی میں آونجرس اور آلٹران کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور وہ اس کے شریر کو توڑ دیتے ہیں پر وہاں دوسری جگہ اپنا نیا شریر بنا لیتا ہے آلٹران مانوطہ کا انت کرنا چاہتا ہے اور اس لئے وہ اڈمنٹی ایم دھات سے ایک انسانی شریر و ایک انسانی مسین بناتا ہے اور شریر کو آلٹران سے جھن کر ٹونی اور بروس سربیس جو آلٹران کے دورہ مارے جانے پر خود کو بچانے کے لئے انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو کر اپنی اداست مٹا دیتا ہے پر ٹونی اسٹارک اسے پناہ ڈھوڑ کر جیبت کر دیتا ہے کہ سہایتہ سے اس شریر کو جیبت کر دیتے ہیں اور اس پرکار ایک نئے سپر ہیرو ویجن کا جنم ہوتا ہے جس کے ماتھے پر وہ پیلا جادوی پتھر ہے جس سے بناس کی عدبو چھنٹا ہے ادھر آلٹران پورے سہر کو اوپر اٹھا کر اسے ایک الکا کی بھاند پرتبی پر گرانا جاتا ہے تب ہی نک پیوری بھی اپنا جہاج لے کر وہاں اس سہر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سبھی لوگوں کو سرچ نکال دیتا ہے سہر کھالی ہو جانے پر ٹونی اور تھار مل کر اس سہر کو ہوا میں ہی رکھ دیتے ہیں اور سبھی بچ جاتے ہیں اس فلم کا پھل مانکن گیارہ پھروڑی دوزہ چودہ میں جوہنس ورک ساؤتھ اپریقہ میں ہوا تھا اس کے پاتھ بیس مارچ کو اس کے نرماتہ اٹلی گئے اور اٹھےس مارچ تک وہی پر پھل مانکن ہوا آٹھ اپریل کو سوٹنگ انگلینڈ میں ہوئی جو کی انیس سو چالیس کے ایک پلیس بیک سیکونس کے لئے تھی اس کے اترکت اس کی سوٹنگ تچھڑ کوریا بانگلہ دیش اور نیو یارک میں بھی ہوئی تھی ہاپتے ہوئے بھارتی باکس آفیس کے لئے امید کی کرڑ بن کر آ رہی تھی ہالی وڈ کی فلمیں اس اپتے ریلیج ہوئی سوپر ہیروز کے جمع وڑے والی فلم ایوینجرز ایج آف الٹران ہالی وڈ میں یہ سیزن بڑی فلموں کا ہے اور بالی وڈ کی اور سے کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسے میں ہالی وڈ کی یہ فلمیں بھارتی سینما گھروں کی ترڑ ہار بنی ہوئی ہے حال ہی میں فاسٹ اینڈ فیوریس نے کوپوشنڈ کی مار جھیل رہے بھاگتی باکس آفیس کو کچھ خوراک دی تو اب باری ایوینجرز ایج آف ایلٹران کی ہے پہلی بار کسی فلم میں اتنے ڈھیر سارے سوپر ہیروز دیکھنے کو ملیں گے جو فلم کو ارجہ اور مستی سے بھرپور بناتے ہیں سوپر ہیروز سے بھری یا فلم لگ بھگ ڈھائی گھنٹے کے لیے ایسے سنسار میں لے جاتے ہیں جو سونس سے پرے ہے جس میں ٹکنولوجی اسری طاقت اور مانوی حیصلوں کا مجیدار مصرر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آئرن مین تھار بلیک بیڈو کپٹین امریکہ ہائی کائی ہلک ان کو چنوٹی دینے کے لیے وکسلر اور اسکارلٹ بیچ ہیں تو آرٹی فیسیال انٹیلیجن سیلیچ اور ٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے ساتھ ہی مل کر ایک ابھیان کو انجام دے رہے ہوتے ہیں یہی ان کی مٹھ بھیڑ کوئک سلور اور بیچ سے ہوتی ہے تباہی کا منجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارک اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر آرٹی فیشل انٹیلیجنس سے سامتی سینہ تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک مسینی سینہ وہاں الٹران بناتا ہے لیکن داؤں الٹا پڑ جاتا ہے الٹران اس فلسپے پر کام کرتا ہے کہ پہلے اسی کا اشتت ختم کرو جس نے آپ کو اشتت دیا ہے اس طرح اس کی شروعات ایونجرز کو ختم کرنے کی کوشش سے ہوتی ہے پھر شروع ہوتا ہے تباہی اور اسپیسل ایفیکٹ کا سلسلہ فلم کی کہانی میں مسالہ ہے ایکسن ہے ایموشن ہے اور اتنی ہی ماترہ میں سوپر ہیرو بھی ہیں اور ان کی دھنائی بھی ہر چیز دبکر ہے یہی بات اس میں خاص بھی بناتی ہیں اور کمجور بھی کہیں کہیں ایونجرز کی اوڑوش لگ سکتی ہے لیکن منورنجن بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ بات یاد نہیں رہتی ایکسن سیکوینس ہیرہ تنگیج ہے اسپیسل ایفیکٹ آنکھیں کھول دینے والے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہولی بوڈ کی اس طرح کی فلمیں بنانے میں ابھی بولی بوڈ کو بہت ہی لمبا سا فیر تائے کرنا ہوگا ماربل کومیکل کاریکٹرز کے فینس کے لیے یا فلم صحیح ٹریٹ ہے اپنے سیکل سے ایکسن اور سپر ہیروز کی راہ پر فلم ایک قدم آگے بڑھتی ہے اس ہفتے ہندی سینما میں کوئی گمبیر ایکٹیوٹی نہیں ہے ایسے میں ہولی بوڈ فلم پریمیو اور ایکسن ٹکنولوجی سپر ہیروز کا کامبینیشن دیکھنے کی سوکین کیلئے بیکنڈ پر یا صحیح مسالہ تھا پھول ٹو پیسہ وصول اور ہاپتے بھارتی باکس آفیس کے لئے ایک امید کی کرن دا آوینجرز میں بھی سپر ہیرو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جیت گئے لیکن اس بار لوگوں کے دل جیتنے کے ساتھ ہی باکس آفیس کلیکشن میں بھی سپر ہیروز سے بھری اس فلم نے باجی مار لی ہے دنیا پر منڈراتا خطرہ سپر بلنز سے جوردار لڑائی اور برائے پر اچھائی کی جیت یہی تو ہوتا ہے ہر سپر ہیرو والے فلم میں یہاں بھی یہی کہانی ہے لیکن جس طرح سے پیش کی گئی ہے اس نے اس فلم کو بلاغ باسٹر کی سرڑی میں لا کھڑا کر دیا ہے کسی بھی فلم میں لارج اندل لائف والا ایک ہی کردار ہوتا ہے لیکن اس فلم میں پورے چھے کردار ہیں جو اکیلے ہی کسی بھی کہانی کو کھیچنے کا مددہ رکھتے ہیں اکثر اتنے سارے بھاری بھرکم کرداروں کے کارڑ کہانی دب جاتی ہے لیکن تا اوینجرز یہی سب سے الگ ہے آئرن مین ہلک کائپٹن امریکہ تھار ہاکائی اور بلیک بیڈو جسے سپرشتاروں نے اپنا اپنا کام باکھو بھی کیا ہے مجھے دار بات تو یہ ہے کہ لمبے عرصے بعد کسی انگریجی فلم میں درشکو کی سیٹیا اور تالیا سننے کو ملی ہیں اس فلم میں بھلے ہی چھے سپر ہیرو ہوں سو اسٹیلر تو آئرن مین اور ہلک بھی ہے دونوں جب جب پردے پر آئے ہیں تب تب درشکو کا اتصال دیکھتے بنتا ہے 3D ایفیکٹ اس فلم میں جان دال دیتا ہے بہترین ساؤنڈ اور ایکسن درشتوں سے سجی دا اوینجرز درشکو کو باندھے رکھنے کے ساتھ ہی انہیں تالیا بجانے کے کئی موقع دیتی ہے پوراڑی کتھاؤں کے سیطانی کے دیوتا لوکی دورہ انسانوں کا اپہاز بنانا اور ہلک دورہ اس کی پٹائی پر درشکو نے محال سر پر اٹھا لیتے ہیں دا اوینجرز میں آکرامک اور گسیل ہرادیتی بروس بینر دیوی ہتھیوڑے سے لیش توفان کا دیوتا تھار دیتی بی سیدھ کے بیلچھر سپر نائے کیپٹن امیر کا جینیس راپتی ٹونی اسٹارک اچوک نیسانے باج ہاکائی اور خوبصورت مگر خطرناک جاسود بلیک بیڈو نے پوری فلم میں ایک بھی بوجھل درست نہیں آنے دیا ہے کل ملا کر پیسہ وصول فلم ہے اوینجرز اگر آپ بھی اوینجرز ریش کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ رومانٹک کہانی نہیں ہے جو آپ کا دل موحلے یہ کہانی ہے برمانٹ کو ختم کرنے پر ایک بلن اور اس سے روکنے والے سپر ہیروز کی اوینجرز یو تو ہالیوڈ فلم ہے لیکن یہ دنیا بھر میں اتنی لوگ پری ہو گئی ہے کہ بھارت تک میں اس نے کمائی کے ریکارڈ ٹوڑ چکی ہے اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی کے بارے میں یقین مانئے اس کہانی کو جاننے کے بعد اوینجرز ریش کی اکیس فلموں کو دیکھنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں گے ایک نہیں درجنوں سپر ہیروز ہیں برمانڈ کو ختم کرنے پر تلے تھانوس اور ان سپر ہیروز کی کہانی سب کے سامنے آنے والی ہے جو اس برمانڈ کو نشٹ کرنے سے بچانا چاہتے ہیں امریکہ کی ساری سپرسکت یا تھانوس سے برمانڈ کو بچانا چاہتی ہیں دراصل تھانوس انت مڑیوں کے مدد سے نیا برمانڈ بنانا چاہتا ہے جس کے لیے سب ہی کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے ایونجر سریز کی کہانی تین فیج میں بتائی گئی ہے ابھی تک اکیس فلمیں بن چکی ہیں اور اس کی انترم سریز بیسوی آخری فلم انڈ گیم ریلیج ہونے والی تھی فلم کے پہلے فیج کو پانچ کہانیوں میں بتائی گیا ہے دوسرے فیج میں چھے کہانی اور اب اس سریز کا تیسرے فیج کا آخری بھاگ دکھائے جانے والا تھا جس کے بعد ایونجر انڈ گیم کے بعد یا ختم ہو جائے گی آئیے آپ کو اس فلم کے بارے میں شروع سے بتاتے ہیں ایونجر سریز میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کی کلپنا سکت سے بھی آگے جا کر ایکشن نیا برمانڈ اور سپر نیچرل سکتیاں اور انسانی ججبات ایونجر کے پہلے فیج میں پانچ کہانیاں ہیں پہلے فیج کی شروعہ 2008 میں آئی فلم آئیرن مین سے ہوئی تھی ٹونی اسٹارک نے فلم میں آئیرن مین کا کردار نبھائے تھا جو آتنگوادیوں کے قبجے سے مقت ہونے کے لئے جگار کا آئیرن مین ایک گفہ میں رہتے ہوئے بناتا ہے اور اسی فلم سے وہیدھ کا سامان بنانے کی بجائے دنیا کا خطروں سے بچانے کے لئے اپنی کمپنی کی دسہ اور دسہ بدلنے کا پھچلا لیتا ہے ایونجر کی ہر فلم کے آخر میں آنے والی فلم کی ریم کتھا ہے فلم میں ایڈورڈ نارٹن ہل کا کردار نبھاتے ہیں جس میں سینہ کی تالاس سے بچتا پھرتا ہل کا اپنی گسے پر کابو پانے کے جتن تالاس کرنے کے لئے دور چل جاتا ہے یہ فلم ایم یو سی کی دو اور فلموں آئیرن مین ٹو اور تھار کے سامنے کے ساتھ چلتی ہے اس کے بعد کی فلموں میں ہل کا کردار ابنیتہ مارک رفیلو ہونے کیا ہے آئیرن مین ٹو آئیرن مین ٹو میں آتنگوادیوں کو کبز میں بنائے آئیرن مین کے پرجوں کو اکٹھا کر کے بیگانی کی مدست اسٹارک انڈسٹری سے اس کاروبار میں کوچگی ہوتی ہے اس فلم میں کائپٹن امریکہ کی سیلڈ تھار کا ہتھوڑا اور ننڈہ پیٹر پارکر دکھائے گیا ہے جو آگے چل کر اسپائیڈ مین بنتا ہے تھار دوہزار گیرہ اس فلم سے ہی ایوینجر کی کہانی سیٹ ہونا شروع ہوئی تھی اس فلم کی کہانی انترش کے دوسرے گرہ اس گارٹ میں گھٹتی ہے جہاں تھار کی سکتیاں اس سے چھین کر اس سے گرہ سے نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد وہاں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دھرتی پر چلا جاتا ہے کرسم ہمورس فلم میں تھار کا کردار نبھاتے نجرائے ہیں کیپٹن امریکہ ڈا فرسٹ اوینجر دوہزار گیرہ آئرین مین ہلک اور تھار کے بعد اس سریز میں کیپٹن امریکہ کی انٹری ہوتی ہے جس کی کہانی بس ید کے دو سمیں سے شروع ہوتی ہے کیپٹن امریکہ بننے سے پہلے اسٹیو روجرز کا ایک دبلہ پتلہ یوک ہے جو تمام کوسس کر کے بھی سینہ میں بھرتی نہیں ہو پاتا اس کے دیس پریم کے جذبے کو سمجھتے ہوئے ٹریننگ کے بعد اس پر ایک پریوک کیا جاتا ہے جو اسے آجے یودھا بنا دیتا ہے دا ایونجرز دوہجار بارہ ایونجرز کی اب تک کی سریز میں سارے سپر ہیروز لوکی سے لڑتے نجر آئے ہوتے ہیں لوکی اس فلم میں دھرتی پر آ کر سپٹر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد صلاح دی جاتی ہے کہ سارے سپر ہیروز ساتھ آئیں مگر اس سے پہلے کہ لوکی دوسرے گرہ کی سکتی چطوری سے مل چکا ہے اور چطوری کی سینا دھرتی پر آکرمڑ کرنے کے لیے انترچ میں بنے بلیک ہول کا استعمال کرتی ہے اب شروع ہوتا ہے ایونجرز سریز کا دوسرا پیج اس پیج میں چھے کہانیاں دکھائی گئی ہیں تھار ڈ ڈارک وارڈ دوہجار تیرہ اس فلم سے ہی دھرتی اور گرہ پر چل رہی سا جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس فلم میں ہی تھار دوبارہ دھرتی پر آتا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے سب سے ختلناک استرود ایتھر کی تلاص دکھائی جاتی ہے وہی اس گارڈ گرہ پر لوکی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس فلم میں کیپٹن امریکہ بھی دکھائی گیا ہے کیپٹن امریکہ دو ونٹر سولجر فلم کی کہانی کھوپیا ایجنسی سیلڈ میں کام کرنا شروع کر چکے اسٹیو روڈر شنی کیپٹن امریکہ کے اس نسان کے بارے میں اس مسن کے بارے میں ہے جس میں اسے ختلناک قاتل کا پتہ لگانا ہے یہ ختلناک قاتل ونٹر سولجر کے نام سے جانا جاتا ہے سیریز میں ایک نیا کردار جڑتا ہے سیریز میں آگے دکھنے والے ایک اور کردار اسٹیپن انشٹرنج کا جکر بھی اس فلم میں ہوتا ہے گارڈینس آف اسٹار لارڈ دم توڑتی ماں سے ایک توپہ لے کر اسپطال سے بھاگی اسٹار لارڈ کا بچپن میں ہی اپرہڑ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں فلم کے سیکل میں بتایا گیا ہے فلم میں اسٹار لارڈ کو پیٹر کوئک کے نام سجھا نجاتا ہے پیٹر ایک ایسے گولی کا چرانے کا ٹھیکہ لے لیتا ہے جو دراصل تھانوس کو چاہیے اور تھانوس نے ایک کام رونن کو سوپا ہے فلم میں تھانوس کی گود لی ہوئی بیٹی نیبولا ہے اناتھ کمورا ہے جسے تھانوس نے خطرناک ٹریننگ دی ہے ایونجرز ایچ آف الٹران الٹران ایک شاپٹ ویر ہے جو ایونجرز اور دنیا کی تباہی کے لیے نیا ہے وہی دچھر کوریا میں ایڈرا کے لوگوں نے انسانی او تک تیار کرنے والی ایک بیگانی کو الٹران کو انسانی سریر دینے کے لیے بندھک رکھا ہے اس سارے داو پیچ کے بھی جنم ہوتا ہے بیجن کا بیجن کے ماتے پر ایک سکتسالی پتھر یعنی انفینٹی اسٹون لگا ہے فلم میں کیپٹن امریکہ آئرن مین تھار حلک بلیک بیڈو ہاں کئی مل کر الٹران سے بڑھتے ہیں جس نے اپنے جیسے لاکھوں الٹران تیار کیے ہیں اس فلم سے بلیک پن تھر کو جوڑا جاتا ہے انٹ مین 2015 انٹ مین اوینجر سریز کا نیا اوینجر بن کر 2015 میں آیا بیگانک ہنگ پائپ میں ایسی تقنیق خوز نکالتی ہے جس سے ایک خاص سوٹ پہن کر انسان کا آکار چیٹی جیسا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طاقت لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے اس کا نامک ایک چور ایک دن کڑی سرچھا میں رکھا ہنگ کا سوٹ چورا لیتا ہے تو ہنگ کو لگتا ہے کہ اس کا ہنٹ مین بننے کا ہی حق دار ہے اس کا کو ہنگ کے لیے تیار کرتا ہے اور اس تقنیق کے درپیو کی ساجز پر پانی پھیر دیتا ہے تیسرے فیز کی آخری فلم اوینجر انٹ بلیک پینتھر ایوینجر انفینٹی وار اور ایوینجر انڈگیم ریلیج ہوئی تھی دا ایوینجر دوہجار بارہ میں بنی امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس کا نرمان ماربل اسٹو دویویج نے کیا ہے وہ ابھی ترال ڈیزنی پکچرز دورہ کیا گیا ہے یا ماربل کومکس کی اسی نام کی سپر ہیرو ٹیم پر آدھارت فلم ہے ماربل کے فلم بیس میں یا چھٹی فلم ہے اس کا لیکھنوہ نردیشن جو سویڈر نے کیا ہے اور فلم میں ساجہ پاتروں کے روح میں رابر ڈانی جونیر کرس وائنز مارک ریپلو کرس ہیمورست اسکارلیٹ جوہان سنن ٹام ہیڈل سٹن اور سیمیو ایل جیکسن ہے دہ انجس میں نک پیوری جو سیلڈ کے نردیشک ہیں آئرن مین کیپٹن امریکہ ہلک اور تھار کو ایک جوٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بچا آ جا سکے اس فلم کو ڈائلیکٹ کیا تھا جو سویڈن نے اس کا نرمار کیا تھا کیون پھائگی نے اس میں ابنیتہ تھے رابرڈ ڈانی جونیر کریس وائنز مارک رفلو کریس ہیمورت اس کارٹن جوہان سن جرمی رینر سیمیو ایل جیکسن اس میں سنگیت دیا تھا ایلن سلویٹری نے اس فلم کی لاغت 220 ملین تھی دہ اوینجرز کا بکاس اسکار اپریل 2005 میں شروع ہوا تھا جب ماربل اسٹوڈیوز کو موری لنج کا پرستاؤ ملا مئی 2008 میں آئرن مین کی سفلتہ کے بعد ماربل نے گھوشڑا کی کی دا اوینجرز کو جلائی 2015 میں ریلیز کیا جائے گا اسکار لیٹ جو آنس سن کو مارس 2009 میں لینے کے بعد فلم کو 2012 میں ڈھکیل دیا گیا ویڈن کو اپریل 2010 میں فلم پر لائے گیا جنہوں نے کتھانک کو پنہ لکھا جسے جیک پین نے لکھا تھا نرمار اپریل 2012 کو الو کیر کی نیو موسکو میں شروع کیا گیا کلیو لینڈ اوہائیو میں اگست 2012 ویڈن نیو یارک سہر میں ستمبر 2012 میں آگے بڑھا فلم کو بعد 3D میں پریورت کیا گیا دا ونجس کو 11 اپریل 2012 کو دنیا بھر میں 27 اپریل 2012 کو بھارت میں وہ 4 ماہ 2011 کو امریکہ میں 3D و 3D میں ریلیج کیا گیا تھا نک پوری شیل کے چالو ہو کر پرمانڈ میں ایک دوار کھول دیا ہے جس سے 22 نرس دیوتا لوکی باہر آ جاتا ہے لوکی ٹیس ریکٹ چُرہ لیتا ہے اور اپنی سکتیوں کا اپیو کر کے کئی سیلڈ ایجنٹوں کو اپنے وسمے کر لیتا ہے جن میں کلنٹ بارٹن یعنی جریمی رینر اور ڈاکٹر اور بیگننگ ڈاکٹر ایرک سیلوگ اینی اسٹیلان اسکار گارڈ بھی سامل ہیں تاکی وہاں سے بھاگ نکلے اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پری یوک پنا شروع کرتے ہیں ایجنٹ نتاسا رومان اوپیانی اسکارلیٹ جوہانسن کو بھارت بھیج جونئر سے ملتا ہے اور اس سے گزارش کرتا ہے کہ وہاں سیلوگ کے پریوک پر گور کرے پھوری سویم اسٹیو راجر یعنی کریس وائنس کو سامل کرتے ہیں تاکی ٹیرس کو لوکی سے پناہ حاصل کیا جا سکے اپنے بہش کرت کال میں لوکی چیتوری نام کی پرگرہی پرجاز سے ملتا ہے جو ٹیس ریکٹ کی ساہتہ سے برمانٹ پر راج کرنا چاہتے ہیں ٹیس ریکٹ کے بدلے چیتوری لوکی کو پرتبی کا سوامل دینے کے لئے راجی ہو جاتا ہے جہاں آپ کے پریے سپر ہی روز آئیں گے اپنی اپنی اسٹائل میں فائٹ کریں گے ہر ایک پریتہ میں آپ کا منورنجن کریں گے اور چہرے پر مسکان چھوڑ کر اگلی بار پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے جائیں گے جب سے فارسٹ اینڈ فیوریس سیبن لوگوں نے دیکھی ہے تب ہی سی ایج آپ الٹران کا انتجار کر رہے تھے فیلم کی لوگ پریتہ کی وجہ سے ایک ہفتے پہلے اپنے بھارت میں ریلیز ہوئی تھی آئیے جانتے ہیں کیسے رہی تھی ایرن مین کائپٹن امریکہ حلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی کی ٹولی اپنی خوبیوں کے ساتھ میسن کامیاب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کسے کتنی اور کہاں کٹنا یا آتی ہیں یہ فیلم دیکھ کر ہی آپ کو پتا چلے گا ڈیریکٹر جان ویٹسن نے فیلم کے پہلے ہی فریم سے ہر ایک سپر ہیرو کے کردار کو اشتھا بتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بیجوال ٹریٹ کے ساتھ آپ کو کئی اور سکتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے سم موہن کی سکتی پلک جھپکتے کام تمام کر دینا اتیاد فیلم کے انت میں اگلے بھا کی چھوٹی چھلک بھی ڈیریکٹر دے جاتے ہیں ایوینجرز آئیج آفل ٹرون میں بلن کی تلنا جب ہیرو سے ہوتی ہے تو اسے گصہ آتا ہے اور وہ سپر ہیرو آپس میں بچیت کرتے ہوئے ہسی کا محول بھی لے آتے ہیں فلم کے لوکیشنز اور اسپیسل ایفکٹ کافی سرحنی ہیں ایوینجرز ٹیم کے سدس آئیرن مین کیپٹن امریکہ ہلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی سکتیسالی مسینری فاؤس سے دنیا کی رچھا کر رہے ہیں اسی بھی ٹونی اسٹار کو پتا چلتا ہے کہ ایک انجانی طاقت کا نرمار ہو رہا ہے حالانکہ اس خطرے کا احساس ایوینجرز کو تب ہوتا جب ایک جسن کے دوران پہلی بار وہ طاقت ان کے سامنے آتی ہے یہ طاقت اصل میں ٹونی اسٹار کی ہی کھوز ہوتی ہے جو دنیا کی ہفاظت کے لئے بنائی گئی تھی لیکن ایک غلط پروگرامنگ کی وجہ سے وہ بے کابو ہو جاتی ہے اور دنیا کو ختم کرنے کی پتہ چلتا ہے باس ایوینجرز باتوں میں اپنا سمیں برباد نہیں کرے گی فلم کا چانر ایکشن ہے اور اس بات کو ڈائریکٹر جان ویڈ سن گمبیرتا سے لیتے ہیں پھر بھلے ہی فلم کے اسٹوری کے خلاب ایک آدھ ایکشن سین جبردستی ہی ٹھوس دیے گئے ہوں تو ان کے ایگو میں تقرار ہونا تو لاجمی ہے حالان کی ایوینجرز ون کے مقابلے اس بار ان میں تقرار کم دیکھنے کی ملتی ہے تو جو کی ٹھیک بھی ہے لیکن ہر ایک ایوینجرز لڑتے وقت بھی اپنا اسٹائل مارنے میں باج نہیں آتا جو کہ پہلے پارٹ میں بہتر ہوگا تینوں باقی ایوینجرز کے ہوتے ہوئے بھی اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں اگلے پارٹ میں انہیں ہم دوبارہ دیکھ جو بردستی کا لگتا ہے جو کی فلم کی گتی کو دھیمہ کرنے کے لاوہ اور کچھ نہیں کرتا فلم کو میں نے تیوڈی میں دیکھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ 3D کے خلاف ہوں فلم کے کچھ کمال کے درست ہیں جن کو آپ 3D جسم سے جھانکے تو اسے دیکھنے کا مجھا دو گناہ ہو سکتا ہے لیکن 3D 2D کے چین میں جاتا سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی فلم میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت ہے فلم کے ساتھ جائیے دوستو کے جی کے ساتھ ساتھ تیسے تمیل تیلگو اور ہندی میں ڈب کیا گیا ہے اور یوی ایس سے ایک ستہ پہلے ہی بھارتی درست کو کویا فلم دیکھنے کو مل رہی ہے ڈب آرٹیسٹ نے بھی کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے اور فلم میں دو انگریز کرداروں کو ہری آرڑوی اسٹائل میں ہندی بولتے دیکھنا بڑا ہی مجیدار ہے جس کے پہلے فیوریس سیون میں بھی ایک کردار ممبئی اسٹائل میں ہندی بولتا ہے ایونجر سریز کی فلمیں ایونجر سے بھرپور رہتی ہیں اور دا ایونجر 2012 کا یا سوکل بھی پہلے بھا کی طرح امدہ ہے سپر ہیرو ایس فلموں کی کہانی کے بارے میں تو سبھی کو پتا رہتا ہے کہ یہ اچھائی بنام برائی کے اردگرد رہتی ہیں لیکن سنگھر کا رومانچ اور نبینت درشکو کو خاص آکر شت کرتا ہے ساتھی تقنیق کا ساتھ فلم کو اور رچائیو پر لے جاتا ہے الڈران کا ایک ہی مقصد ہے بسو کی تباہی لیکن اس کے راستے میں ایرن مین کائپٹن امریکہ تھار بلیک بیڈو ہلک ہاک آئی اپنی خوبیوں کے ساتھ بسو کو بچانے کے لیے اپنی جان اور پریوار کی پرواہ کیے بینہ الڈران سے بھٹی جاتے ایونجس میں بھلے ہی سپر مین سپارڈر مین جیسے بڑے سپر ہیرو نہیں بوجود اس کے آئرن مین سہی سارے سپر ہیرو کے کارنا میں رومان جت کرتے ہیں اور آپ کے اندر موجود بھجپن کو گد گد آتے ہیں سبھی سپر ہیرو کو مہت دیا گیا ہے لیکن آئرن مین پر نردیس کی کرپا درشت جیاد رہی ہے وہی بلسالی ہلک کو کم پھوٹیز ملے ہیں اپنی پکڑتی بھجاؤ سے دسمانوں کو مسئل دینے والے ہلک کو زیادہ سمیں تک دیکھنے کی حسرت درش میں رہتی ہے جان ویٹسن نے فلم کو لکھا اور نردیس کیا ایوینجرز اور آلٹران کے مہاید کے بیچ کچھ پریوار ایک درش بھی انہوں نے ڈالے ہیں جو ایموشن سے بھرپور ہیں آخر سپر ہیروز کو بھی پریوار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ان کے دل میں بھی بھاؤنا وں کی جوار امٹتے ہیں ہلک اور بلیک بیڈو کے ایک دوسری کے پرطا کرشت ہونے کو بھی دکھا گیا ہے دونوں کے اپنے درد اور بھلے ہی آدیت سکتیوں سے لیس ہوں لیکن عام انسان کی طرح جین میں بھر آتا ہے جب ہلک کو بتاتی ہے کی ماں نہیں بن سکتی کیونکہ ٹریننگ کے دوران اسے جو تالیہ بجانے پر مجبور کر دیتا ہے جان ویڈسن نے فلم کو ان درشکوں کے انروپ بنانے کی کوشش کی ہے جو سپر ہی روز کو پسند کرتے ہیں حالان کہ فلم میں بیچ میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ٹھائری ہوئی لگتی ہے اس تیج گتی سے بھاگتی فلم میں کچھ درش سی سپیڈ برکر کا کام کرتے ہیں فلم کے انتے میں کچھ نئے سپر ہیرو جھلک بھی دکھائی گئی ہے جو شاید اگلے بھاگ میں اپنے کارنا میں دکھائیں گے آرین مین کے روم میں رابر ڈاؤنی جونئر سب پر بھاری پڑے ہیں اور انہیں مجدار سماعت بھی ملے ہیں گستے سے ہرہ ہونے والا ہلک کا ڈاکٹر وینر کے روم میں دوسرا روح بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے مارک رفیلو نے بہترین طریقے سے ادا کیا ہے کیپٹن امریکہ کے روم میں کریس اوائنز بہت پھٹ نجر آئے ہیں اسکارلیٹ چوہان سان نے بلیک بیڈو کا کردار نبھایا ہے بائیڈ کو والا سٹنٹ انہوں نے باکھو بھی کیا ہے اور وہ سیکس بھی نجر آئی ہیں کریس ہیم سورت جریمی رینر بھی اپنی چمک بھی کھرتے ہیں سپر ہیومن سپیڈ والے ٹیلر جانسن اور ان کی بہن اسکارلیٹ ویس کے کردار بھی پربھاوی ہیں تکنیک روپ سے فلم ساندار ہے اسپیشل ایفیکٹ اتنی سفائی سے پیش کیا گئے ہیں بیلکل واسطیق لگتے ہیں بیگرانڈ میجک سنمیٹو گرافی ایڈیٹنگ سہیت فلم کے سارے بارڈ مجبوط ہیں 3D امیرکا ہاک آئی اور ہلک ہیں ان کو چنوٹی دینے کے لیے بک سلوور اور اسکارلین بیچ کھلنایک کی بھمکاؤں میں ہیں تو کرتم بدھمتہ سے یکت الٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے سبھی ساتھی مل کر لوکی کی چھڑی واپس پانے کے لیے ایک اسکارلیٹ بیچ اسے بناس کا درست دکھاتی ہے جس میں سبھی اونجرز بری تریک غیل و مرت اوستہ میں پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹونی کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے دنیا کو بچانے کی پوری کوشش نہیں کی تباہی کمنجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارگ بروس بینر کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جرویس کو الٹران پروگرام کی سمجھے کو دور کرنے میں لگا دیتے ہیں اسی بیچ جرویس اور الٹران کے بیچ بحث ہوتی ہے اور الٹران گسنے میں آ کر جرویس کو مار ڈالتا ہے اور سارے سسٹم کو اپنے کبجے میں لے دیتا ہے اور پارٹی میں گھج جاتا ہے پارٹی میں آنجر اور الٹران کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور اس کے سریر کو توڑ دیتے ہیں پر وہ دوسری جگہ اپنا نیا سریر بنا لیتا ہے الٹران مانوطہ کا انتھ کرنا چاہتا ہے اور اس لئے وہ اڈمن ٹیم دھات سے ایک انسانی پناہ ڈھوڑ کر جیویت کر دیتا ہے کہ سہیتہ سے اس شریر کو جیویت کر دیتے ہیں اور اس پرکار ایک نیا سپر ہیرو ویجن کا جنم ہوتا ہے جس کے ماتھے پر وہ پیلا جادوی پتھر ہے جس سے بناس کی عدب چھمتا ہے ادھر الٹران پورے سہر کو اوپر اٹھا کر اسے ایک الکہ کی بھانت پرتوی پر گرانا جاتا ہے تب ہی نک پھوری بھی اپنا جہاج لے کر وہاں اس سہر کے پاس پہنج جاتا ہے اور سبھی لوگوں کو سرچ نکال نکال دیتا ہے سہر خالی ہو جانے پر ٹونی اور تھار مل کر سہر کو ہوا میں ہی رکھ دیتے ہیں اور سب ہی بج جاتے ہیں اس فلم کا پھر مانکن 11 پھر 2014 میں جوہن سورک ساؤ اپریقہ میں ہوا تھا اس کے پات بیس مارس کو اس کے جوہی سپر ہی روز کے جمع وڑے والی فلم ایوینجرز ایج آف الٹران ہالی بوڈ میں یا سیزن بڑی فلموں کا ہے اور بالی بوڈ کی اور سے کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسے میں ہالی بوڈ کی بھارتی دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آئرن مین تھار بلیک بیڈو کیپٹین امریکہ ہائی کائی ہلک ان کو چنوٹی دینے کے لیے وکس لر اور سکارلٹ بیج ہیں تو آرٹی فیش آل انٹیلیجن سیلیش آل ٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے ساتھی مل کر ایک ابھیان کو انجام دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی مٹ بھیڑ کوئک سلور اور بیج چھ ہوتی ہے تباہی کا منجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارک اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر آرٹی فیش انٹیلیجن سی سانتی سینہ تیار کرنے کی کوش کرتا ہے ایک اس کی شروعات ایونجر کو ختم کرنے کی کوش سے ہوتی ہے پھر شروع ہوتا ہے تباہی اور اسپیسل ایفیکٹ کا سلسلہ پھلم کی کہانی میں مسالہ ہے ایکشن ہے ایموشن ہے اور اتنی ہی ماترہ میں سوپر ہیرو بھی ہیں اور ان کی دھنائی بھی ہر چیز دبکر ہے یہی بات اس میں خاص بھی بناتی ہیں اور کمجور بھی کہیں کہیں ایونجرز کی اور ڈوش لگ سکتی ہے لیکن منورنجن بھر پور ہونے کی وجہ سے یہ بات یاد نہیں رہتی ایکشن سیکن سیکنس ہیر تنگ گیج ہیں اسپیسل ایفیکٹ آنکھیں کھول دینے والے ہیں کئی سکتے سے ایکشن اور سپر ہیروز کی رہ پر فلم ایک دماغے بڑھتی ہے اس ہفتے ہندی سینیما میں کوئی گمبیر ایکٹیویٹی نہیں ہے ایسے میں ہالی پوڈ فلم پریمیو اور ایکشن ٹکنولوجی سپر ہیروز کا کامبینیشن دیکھنے کی سوکین کیلئے بیکن پر یا صحیح مسالہ تھا پھول ٹو پیس وصول اور ہاپ تے بھارتی باکس آف کے لئے ایک امید کی کرن دا اوینجرز میں بھی سپر ہیرو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جیت گئے لیکن اس بار لوگوں کے دل جیتنے کے ساتھ باکس آف کلیکشن میں بھی سپر ہیرو سے پیش کی لمبے عرصے بعد کسی انگریجی فلم میں درسکو کی سیٹیا اور تالیہ سننے کو ملی ہیں اس فلم میں بھلے ہی چھے سپر ہیرو ہوں سو سٹیلر تو آئرن مین اور ہلک بھی ہے دونوں جب جب پردے پر آئے ہیں تب تب درسکو کا اتصال دیکھتے بنتا ہے 3D ایفیکٹ اس فلم میں جان ڈال دیتا ہے بہترین ساؤنڈ اور ایکشن درسکو سجی دا آئنجر درسکو کو باندھے رکھنے کے ساتھ ہی انہیں تالیہ بجانے کے کئی موقع دیتی ہے پوراڑی کتھاؤ کے سیطانی کے دیوتا لوگ کی دورہ انسانوں کا اپہاس بنانا اور ہلک دورہ اس کی پٹائی پر درسک سنے محال سر پر اٹھا لیتے ہیں دا وینجر میں آکرامک اور گسیل ہرادیت بروس بینر دیوی ہتھیوڑے سے لیش توفان کا دیوتا تھار دیتی بیشد کے بلچھر سپر نائے کیپٹن امیر جینیس سرپتی ٹونی اسٹارک اچوک نیسان باج ہاک آئی اور خطرناک جاسوس بلیک ویڈو نے پوری فلم میں ایک بھی بوجھل درست نہیں آنے دیا ہے کل ملا کر پیسہ وصول فلم ہے اگر آپ بھی اوینجر سریج کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ رومانٹک کہانی نہیں ہے جو آپ کا دل موح لے یہ کہانی ہے برمانٹ کو ختم کرنے پر تُلے ایک بلن اور اس سے روکنے والے سپر ہیرو اوینجر یو تو ہالی ووڈ فلم ہے لیکن یا دنیا بھر میں اتنی لوگ پری ہو گئی ہے کہ بھارت تک میں اس نے کمائی کے تھانوس انت مڈیو کے مدد سے نیا برمانٹ بنانا چاہتا ہے جس کے لیو سب ہی ختم کرنے میں لگا ہوا ہے ایو سریز کی کہانی تین فیج میں بتائی گئی ہے اب ہی تک 21 فلم بن چکی ہیں اور اس کی انترم سریز 22 آخری فلم انٹ گیم ریلیز ہونے آئیے آپ کو اس فلم کے بارے میں شروع سے بتاتے ہیں ایو سریز میں آپ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کی کلپنا سکتی سے بھی آگے جا کر ایکشن نیا برمانٹ اور سپر نیچرل سکتیاں اور انسانی ججباد ایو پہلے فیج میں پانچ کہانیا ہیں پہلے فیج کی شروع 2008 میں آئی فلم آئیرن مین سے ہوئی تھی ٹونی اسٹارک نے فلم میں آئیرن مین کا کردار نبھائے تھا جو آتنگ وادیوں کے قبجے سے مقت ہونے کے لئے جگار کا آئیرن مین ایک گفہ میں رہتے ہوئے بناتا ہے اور اسی فلم سے وای یدھ ماربل سنیمیٹک یونیورس کی دوسری فلم انکیرڈبل ہلک میں ایک خود پریم کتھا ہے فلم میں ایڈوورڈ نارٹن ہلک کا کردار نبھاتے ہیں جس میں سینا کی تالاس سے بچتا پھلتا ہلک اپنی گسے پر کابو پانے جتن تالاس کرنے دور چل جاتا ہے یہ فلم آرین من ٹو میں آتنگ وادیوں کو کبز میں بنائے آرین من کے پرجو کو اکٹھا کر بیگیانی کی مدست اسٹارک انڈسٹریز سے اس کاروبار میں کوچگی ہوتی ہے اس فلم میں کائپٹن امریکہ کی سیلڈ تھار کا تھوڑا اور ننڈہ پیٹر پارکر دکھائے گیا ہے جو تھار کی سکتیاں اس سے چھین کر اس گرہ سے نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دھرتی پر چلا جاتا ہے کرسم ہمورس فلم میں تھار کا کردار نبھاتے نجر آئے ہیں آرین من حلک اور تھار کے بعد اس سریز میں کی امریکہ کی انٹری ہوتی ہے جس کی کہانی 20 ید کے دو سمجھ سے شروع ہوتی ہے کیپٹن امریکہ بننے سے پہلے اسٹیو روجرز کا ایک دبلہ پتلا یوک ہے جو تمام کو سس کر کے بھی سینہ میں بھرتی نہیں ہو پاتا اس کے دیس پریم کے جذبے کو سمجھتے ہوئے ٹرینننگ کے کی اس فلم میں دھرتی پر آکر سپٹر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد سلا دی جاتی ہے کہ سارے سپر گرہ پر چل رہی سا جس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس فلم میں ہی تھار دوبارہ دھرتی پر آتا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے سب سے خترناک ایتھر کی تلاص دکھائی جاتی ہے وہ ہی اس گارڈ گرہ پر لوکی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس فلم میں بارے میں ہے جس میں اس خترناک کاتل کا پتا لگانا ہے یہ خترناک کاتل ونٹر سولجر کے نام سے جانا جاتا ہے سریز میں ایک نیا کردار جڑتا ہے سریز میں آگے دکھنے والے ایک اور کردار اس ٹیپن انشٹرنج کا جکر بھی اس فلم میں ہوتا ہے گارڈین میں ہی آپ پر ہڑ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں سیکل میں بتا گیا ہے پیٹر کوئی کے نام سے جاتا ہے پیٹر ایک ایسے گولی کا چھرانے کا ٹھیک لے لیتا ہے جو دراصل تھانوس کو چاہیے اور تھانوس نے ایک کام رونن کو سوپا ہے فلم میں تھانوس کی جو ایونجرز اور دنیا کی تباہی کے لیے نیا ہے وہی دچھر کوریا میں ایڈرا کے لوگوں نے انسانی او تک تیار کرنے والی ایک بیگیانی کو الٹران کو انسانی سریر دینے کے لیے بندھک رکھا ہے اس سارے داؤ پیج کے بیج جنم ہوتا ہے بیجن کا بیجن جیسے لاکھوں الٹران تیار کی ہیں اس گیانک ہینگ پائپ میں ایسی تقنیق کھوز نکالتی ہے جس سے خاص سوٹ پہن کر انسان کا آکھار چیٹی جیسا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طاقت لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے اس کارٹ نامک ایک دن کڑی سرچہ میں رکھا ہینگ کا سوٹ چرا لیتا ہے تو ہینگ کو لگتا ہے کہ سکارٹ ہی انٹ من بن نے ہی حق دار ہے اس کارٹ کو ہینگ کے لیے تیار کرتا ہے اور اس تقنیق کے دروپیو کی ساجز پر پر پانی پھیر دیتا ہے تیسرے پیج کی آخری فلم ایونجر انٹ گیم تھی تیسرے پیج میں کیپٹن امریکہ سیبیل وار ڈاکٹر سٹیج گارڈین آف گیلیکسی سپائر مین ہوم کینگ تھار رنگ ناروگ بلیک پنثر ایونجر انفینٹی وار اور ایونجر انٹ گیم ریلیز ہوئی تھی دا ایونجر دوہزار بارہ میں بنی امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس کا نرمان ماربل سٹوڈویج نے کیا ہے وہ ابھی ترل ڈیجنی پکچرز دورہ کیا گیا ہے یا ماربل کومکس کی اسی نام کی سپر ہیرو ٹیم پر آدھارت فلم ہے ماربل کے فلم بیس میں یا چھٹی فلم ہے اس کا لیکھنوہ نردی سند جو سویڈن نے کیا ہے اور فلم میں ساجہ پاتروں کے رو میں راب آڈ ڈانی جون یر کریس وائن مارک ریپ لو کریس ہیم ورست اسکارلیٹ جو ہان سنن ٹام ہیڈل سٹن اور سیم یو ایل جیک سن ہے دہ انجس میں نک پیوری جو شیلڈ کے نردی سک ہے آئرن من کائپٹن امریکہ حلک اور تھار کو ایک جو کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بچا آج سکے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا جو سویڈن نے اس کا نرمار کیا تھا کیون پھائگی نے اس میں ابنیتہ تھے رابر ڈانی جونیر کریس روائنز مارک رفلو کریس ہیمورت اس کارٹن جو ہان سن جریمری رینر سیمول ایل جیکسن اس میں سنگیت دیا تھا ایلن سیلویٹ نے اس فلم کی لاغت 220 ملین تھی دا اوینجرز کا بکاس کار اپریل 2005 میں شروع ہوا تھا جب ماربل اسٹوڈیوز کو موریل لنچ کا پرستاؤ ملا مئی 2008 میں آئرن مین کی سفلتہ کے بعد ماربل نے گھوشڑا کی کی دا اوینجرز کو جولائی 2015 میں ریلیز کیا جائے گا اس کار لیٹ جوان سان کو مارس 2009 میں لینے کے بعد فلم کو 2012 میں ڈھکیل دیا گیا ویڈن کو اپریل 2010 میں فلم پر لائے گیا جنہوں نے کثانک کو پنہ لکھا جس ستمبر 2011 میں آگے بڑھا فلم کو بعد میں 3D میں پریورت کیا گیا دا ونجرز کو 11 اپریل 2012 کو دنیا بھر میں 27 اپریل 2012 کو بھارت میں وہ 4 ماہ 2011 کو امریکہ میں 3D میں ریلیز کیا گیا تھا نک پوری شیل کے نردیسک ایک خودائی کے دوران بیران انسندھان پریوک سالہ میں پہنچ تیس ریکٹ ایک نیلے رنگ کا کیو جس میں آگیا سکتیاں ہیں نے چالو ہو کر برماند میں ایک دوار کھول دیا ہے جس سے بہیسکر نرس دیوتا لوکی باہر آ جاتا ہے لوکی تیس ریکٹ چورا لیتا ہے اور اپنے سکتیوں کو پیوگ کر کے کئی سیلڈ ایجنٹو کو اپنے وسمے کر لیتا ہے جن میں کلنٹ بارٹن اینی جریمی رینر اور ڈاکٹر اور بیگیننگ ڈاکٹر ایرک سیلوگ اینی اسٹیلان اسکار گارڈ بھی سامل ہیں تاکی وہاں سے بھاگ نکلے اس حملے کا مقابلہ کرنے کیلئے فیوری ایوینجر پریوک پناہ شروع کرتے ہیں ایجنٹ نتاسا رومان اوپیانی اسکارلیٹ جوہانسن کو بھارت بھیج جاتا ہے تاکی وہاں ڈاکٹر برس بینار مار کرافالو کو لا سکے اور ایجنٹ فیلیپ کولسن ٹونی اسٹار کینی رابر ڈانی جونیر سے ملتا ہے اور اس سے گزارش کرتا ہے کہ وہاں سیلپن کے پریوک پر گور کرے فیوری سویم اسٹیو راجر شانی کریس وائنس کو سامل کرتے ہیں تاکی ٹیرس کو لوکی سے پناہ حاصل کیا جا سکے اپنے بحسکرت کال میں لوکی چیتوری نام کی پرگرہی پرجاز سے ملتا ہے جو ٹیس ریکٹ کی ساہتہ سے برمانٹ پر راج کرنا چاہتے ہیں ٹیس ریکٹ کے بدلے چیتوری لوکی کو پرتبی کا سوامل دینے کے لئے راجی ہو جاتا ہے اکثر جب ہم ہوتل میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کی کیا آرڈر کرے لیکن بوپے سسٹم ہونے پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر نانا پرکار کے بنجن ہوتے ہیں اور کچھ نہ ہوتی ہوتی آرڈر جانتے ہیں کیسے رہی تھے فلم آنی آئیرن مین کائپٹن امریکہ حلک تھار بلیک بڈو اور ہاکائی کی ٹولی کا ایک ہی مقصد ہے بہتر بشت کے لئے برائی کا خاتمہ کرنا اور سب سے بڑا کام ہوتا ہے الٹران سپر ہی روز ایک جھٹ ہو کر اپنی اپنی خوبیوں کے ساتھ میسن کامیاب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کسے کتنی اور کہاں کٹنا یا آتی ہیں یہ فلم دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چلے گا ڈریکٹر جان ویٹسن نے فلم کے پہلے ہی فریم سے ہر ایک سپر ہی رو کے کردار کو شتح پت کر دیا ہے ایک بار پھر س تھور کا ہی مر آئرن مین کی عد بد سکتیاں حلق کا گصہ آپ کا منور رجن کرتے ہیں فلم میں کچھ بھاوک پل بھی آتے ہیں جب آپ کے سپر ہی روز اگلے بھاگ چھوٹی چھلک بھی ڈائریکٹر دے جاتے ہیں ایوینجرز آئیج آپل ٹرون میں بلن کی تلنا جب ہیرو سے ہوتی ہے تو اسے گصہ آتا ہے اور وہ سپر ہیرو آپس میں بچیت کرتے ہوئے ہسی کا ماحول بھی لے آتے ہیں فلم کے لوکیشنز اور اسپیسل ایفیکٹ کا آفیس راہنی ہیں آوینجرز ٹیم کے سدس آئرن مین کیپٹن امریکہ ہلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی سکتسالی مسینری فاؤس سے دنیا کی رچھا کر رہے ہیں اسی بھی ٹونی اسٹار کو پتا چلتا ہے کہ ایک انجانی طاقت کا نرم آڈ ہو رہا ہے حالانکہ اس ایک غلط پروگرامنگ کی وجہ سے وہ بے کابو ہو جاتی ہے اور دنیا کو ختم کرنے کی ٹھان لیتی ہے ایوینجرز کا مسین ہے اسے روکنا اور دنیا کو ختم کرنے سے بچانا ہاتھ میں پاپ کارن اور کول ڈرنگ لیے جب آپ ایوینجرز کو دیکھنے بیٹھتے ہیں پر جستے ہی ٹھوش دیے گئے ہوں فلم کا پیسہ وصول ایکشن سین وہ ہے جس نے آپ کو ٹرینل میں بھی آ کر صد کیا تھا جی ہاں آئرن مین اور مہا مانو حلق کا مہا سنگرام تقریبا پانچ منٹ لمبا سین آپ کو تس سمس ہونے نہیں دیتا وہ لڑائی کے دوران رابر ڈاؤنی جونئر کی ہلکی پھلکی کمنٹری اس پر سونے پر سوہاگ کا کام کرتی ہے لڑائی کے دوران میں ایسا ہنسی مجاک اس فلم کی یو ایس پی ہے اور پوری فلم میں ورل لائنر ساہب کو گد گد آتے رہتے ہیں اب جب اتنے بڑے بڑے سپر ہیرو ایک ٹیم میں ہو تو ان کے اگو میں تقرار ہونا تو لاجمی ہے حالان کی ایوانجس ون کے مقابلے اس بار ان میں تقرار کم دیکھنے کی ملتی ہے لیکن ہر ایک ایوانجس لڑتے وقت بھی اپنا اس ٹائل مارنے میں باج نہیں آتا اور تیسرے کے بارے میں اگر آپ خود جانے تو بہتر ہوگا تینوں باقی ایوانجس کے ہوتے ہوئے بھی اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں اگلے پارٹ میں انہیں ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے کہ نہیں یہ وقت ہی بتائے گا حالان کہ کمجور کڑیاں کئی ہیں لیکن اس کی وجہ سے کم انٹرٹیننگ نہیں ہوتی پھر بھی ان کا جکر ضروری ہے فلم کا روبرٹ بلن سب سے کمجور معلوم پڑتا ہے ایکشن کے علاوہ وہ چیدہ سمیں باتوں میں بتاتا ہے اور ایونجرز کی بھابی موجودگی کیا کہ وہ کہیں نہیں کہیں ہلکا پڑتا ہے ایموشنل انگل بھی جو بردستی کا لگتا ہے جو کی فلم کی گتی کو دھیمہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا فلم کو میں نے تیوڈی میں دیکھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ 3D کے خلاف ہوں فلم کے کچھ کمال کے درست ہیں جن کو آپ 3D چسم سے جھانکے تو اسے دیکھنے کا مجھا دو گناہ ہو سکتا ہے لیکن 3D آ 2D کے چین میں جیادہ سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی فلم میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت ہے فلم کے ساتھ جائیے دوستو کے سپر ہیرو پر آدھارت فلم کا نام بھی کامکس جیسا ہی ہونا چاہیے انگریجی کے ساتھ تیسے تمیل تیلگو اور ہندی میں ڈب کیا گیا ہے اور US سے ایک سبتہ پہلے ہی بھارتی درست کو کوئی فلم دیکھنے کو مل رہی ہے ڈبنگ آرٹسٹ نے بھی شریف کی فلمیں ایوینجر سے بھر پور رہتی ہیں اور دا ایوینجر 2012 کا یا سوکل بھی پہلے بھا کی طرح امدہ ہے سپر ہیرو اس فلموں کی کہانی کے بارے میں سب ہی کو پتہ رہتا ہے کہ اچھائی بنام برائی کے اردگرد رہتی ہیں لیکن سنگھر کا رومانچ اور نبینت درشکو کو خاص آ کر شت کرتا ہے ساتھی تقنیق کا ساتھ فلم کو اور رچائی اوپر لے جاتا ہے الٹران کا ایک ہی مقصد ہے بسو کی تباہی لیکن اس کے راستے میں ایوینجر ٹیم ہے آئرن مین کائپٹن امریکہ تھار بلیک بیڈو حلک حق آئی اپنی خوبیوں کے ساتھ بسو کو بچانے کے لئے اپنی جان اور پریوار کی پرواہ کیے بینہ الٹران سے بھٹ جاتے ہیں راہ اتنی آسان نہیں ہے اس مین کو کامیاب بنانے کے لئے ان کو جم کر مسک کرت نہیں ہوتی ہے اور ان کا سنگر فلم کو دیکھنے لائق بناتا ہے ایون جس میں بھلے ہی سپر ہی سپر مین سپار مین جیسے بڑے سپر ہیرو نہیں ہیں بوجود اس کے آئرن مین سے سارے سپر ہیرو کے کارنا میں رومان جت کرتے ہیں اور آپ کے اندر موجود بھجپن کو گد گد آتے ہیں سبھی سپر ہیرو کو مہت دیا گیا ہے لیکن آئرن مین پر نردیس کی کرپا درشت جیاد رہی ہے وہی بلسالی ہلک کو کم پھوٹیز ملے ہیں اپنی پکڑتی بھجاؤ سے دسمانوں کو مسئل دینے والے ہلک کو جیادہ سمیت دیکھنے کی حسرت درش میں رہتی ہے جان ویٹ سن نے فلم کو لکھا اور نردیس کیا ایوینجرز اور الٹران کے مہاید کے بیچ کچھ پریوار ایک درش بھی انہوں نے ڈالے ہیں جو ایموشن سے بھرپور ہیں آخر سپر ہیروز کو بھی پریوار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ان کے دل میں بھی بھاؤ ناؤ کی جوار امٹ بلیک بیڈو کا دکھ اس سمیں اُبھر آگر آتا ہے جب ہلک کو بتاتی ہے کی ما نہیں بن سکتی کیونکہ ٹریننگ کے دوران اسے باز بنا دیا گیا ہے فلم کا ایک اور مہد پور ٹویسٹ ہی ہے کہ آلٹران ایونجرز ٹیم کے سدست کو آپس میں بھی لڑنے جو سپر ہیروز کو پسند کرتے ہیں حالان کہ فلم میں بیچ میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ٹھائری ہوئی لگتی ہے اس تیج گتی سے بھاگتی فلم میں کچھ درستی سپیڈ برکر کا کام کرتے ہیں فلم کے انتے میں کچھ نئے سپر ہیروز کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے جو شاید اگلے بھاگ میں اپنے کارنا میں دکھائیں گے آئرن مین کے روم میں رابر ڈاؤنی جونئر سبھی پر بھاری پڑے ہیں اور انہیں مجدار سماعت بھی ملے ہیں گستے سے ہرا ہونے والا حلق کا ڈاکٹر وینر کے روم میں دوسرا روح بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے مارک رفیلو نے بہترین طریقے سے ادا کیا ہے کیپٹن امریکہ کے روم میں کریس اوائنز بہت پھٹ نظر آئے ہیں سکارلیٹ چوہان سان نے بلیک بیڈو کا کردار نبھائی ہے بائیڈ کو والا سٹنٹ انہوں نے باکھو بھی ہیں تقنیق روح سے فلم ساندار ہے اس پیشل ایفیکٹ اتنی سفائی سے پیش کیا گئے ہے بیلکل واسطیق لگتے ہیں بیگرانڈ میجک سنیمیٹوگرافی ایڈیٹنگ سہید فلم کے سارے بارڈ مینٹ مجبوط ہیں 3D ایفیکٹ فلم کو پربھاو سالی بناتا ہے ایج بک سلویر اور اسکارٹ لین بیچ کھلنائک کی بھمکاؤ میں ہیں تو کرتیم بدھمتہ سے یک تر آلٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے سبھی ساتھ مل کر لوکی کی چھڑی واپس پانے کے لیے ایک ابھیان کو انجام دے رہے ہیں وہ ان کا سامنا دو میوٹی جڑوا کوئک سلور اور اسکار لیٹ بیچ سے ہوتا ہے وہاں پر ٹونی کو لوکی کی چھڑی بھی ملتی ہے اور تب اسکار لیٹ بیچ اسے بیناس کا درست دکھاتی ہے جس میں سبھی اوینجرس بری ترے غیل و مرت آوستہ میں پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹونی کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے دنیا کو بچانے کی پوری کوشش نہیں کی تباہی کمنجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارگ بروس بینر کے ساتھ مل کر اس چھڑی کے اندر موجود کرتیم بدھمتہ میں سے ایک پروگرام بنانے کا پریاز کرتا ہے پر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پاتا اور سب کام سے تھک جانے کے بعد ٹونی اور بروس آونجر آونجر آونجرز کے پارٹی کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جرویس کو آلٹران پروگرام کی سمجھے کو دور کرنے میں لگا دیتے ہیں اسی بیچ جرویس اور آلٹران بھی بحث ہوتی ہے اور آلٹران گسے میں آ کر جرویس کو مار ڈالتا ہے اور سارے سسٹم کو اپنے کبجے میں لے لیتا ہے اور پارٹی میں گھوز جاتا ہے پارٹی میں آونجرز اور آلٹران کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور اس کے سریر کو توڑ دیتے ہیں پر وہ دوسری جگہ اپنا نیا سریر بنا لیتا ہے آلٹران مانوطہ کا اندھ کرنا چاہتا ہے اور اس لئے وہ اڈمن ٹیم دھات سے ایک انسانی سریر و ایک انسانی مسین بناتا ہے اور سریر کو آلٹران سے جھن کر ٹونی اور بروز سربیس جو آلٹران کے دورہ مارے جانے پر خود کو جنم ہوتا ہے جس کے ماتھے پر وہ پیلا جادوی پتھر ہے جس سے بناس کی عدب چھمتا ہے ادھر الٹران پورے سہر کو اوپر اٹھا کر اسے ایک الکا کی بھاند پرتوی پر گرانا جاتا ہے تب ہی نک پھوری بھی اپنا جہاج لے کر وہاں اس سہر کے پاس پہنج جاتا ہے اور سب لوگوں کو سرچ نکال دیتا ہے سہر کھالی ہو جانے پر ٹونی اور تھار مل کر اس سہر کو ہوا میں ہی رکھ دیتے ہیں اور سب ہی بج جاتے ہیں اس فلم کا پھرمانکن 11 پھروری 2014 میں جو ہنس ورک ساؤتھ اپریقہ میں ہوا تھا اس کے پاتھ بیس مارس کو اس کے نرمات اٹلی گئے اور 18 مارس تک وہ ہی پر مانکن ہوا آٹھ اپریل کو سوٹنگ انگلینڈ میں ہوئی جو 1940 کے ایک پلیس بیک سیکوئنس کے لئے تھی اس کے اترکت اس کی سوٹنگ تچھڑ کوریا بنگلہ دیش اور نیویارک میں بھی ہوئی تھی ہاپتے ہوئے بھارتی باکس آفیس کے لئے امید کی کرر بن کر آ رہی تھی ہالی وڈ کی فلم میں اس ہالی وڈ میں یا سیزن بڑی فلموں کا ہے تو ایسے میں ہالی بھارتی سینما گھروں کی ترڑ ہار بنی ہوئی ہے حال ہی پہلی بار کسی فلم میں اتنے دھیر سارے سپر ہیروز دیکھنے کو ملیں گے جو فلم کو ارجا اور مستی سے بھرپور بناتے ہیں سپر ہیروز سے بھری یا فلم لگ بھگ ڈھائی گھنٹے کے لیے ایسے سنسار میں لے جاتے جو سونس سے پرے ہے جس میں ٹکنولوجی اشری طاقت اور مانوی ہیسلوں کا مجھدار مصرر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آئرن مین تھار بلیک بیڈو کپٹین امریکہ ہائی کائی ہلک ان کو چنوٹی دینے کے لیے وکس لر اور سکارلٹ بیچ ہیں تو آرٹی فیسیال انٹلیجن سیلیش اور ٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے ساتھ مل کر ایک ابھیان کو انجام دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی مٹ بیڑ کوئک سیلور اور بیچ چہوٹی ہے تباہی کا منظر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارک اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر آرٹی فیسیل انٹلیجن سامتی سینہ تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک مسینی سینہ وہ آلٹران بناتا ہے لیکن داؤں اُلٹا پڑ جاتا ہے آلٹران اس فلسپے پر کام کرتا ہے کہ پہلے اسی کا آشتت دیا ہے اس طرح اس کی شروعات ایونجرز کو ختم کرنے کی کوشش سے ہوتی ہے پھر شروع ہوتا ہے تباہی اور اسپیسل ایفیکٹ کا سلسلہ فلم کی کہانی میں مسالہ ہے ایکسن ہے ایموشن ہے اور اتنی ہی ماترہ میں سوپر ہیرو بھی ہیں اور ان کی دھنائی بھی ہر چیز دبکر ہے یہی بات اس میں خاص بھی بناتی ہیں اور کمجور بھی کہیں کہیں کی اوڑڈوز لگ سکتی ہے لیکن منورنجن بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ بات یاد نہیں رہتی ایکشن سیکوینس ہے اسپیسل ایفیکٹ آنکھیں کھول دینے والے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہولیوڈ کی اس طرح کی فلم بنانے میں ابھی بھولیوڈ کو بہت ہی لمبا سفیر تے کرنا ہوگا ماربل کومکل کاریکٹرز کے فینس کے لئے یا فلم صحیح ٹریٹ ہے اپنے سیکل سے ایکشن اور سپر ہیروز کی راہ پر فلم ایک دماغ بڑھتی ہے اس ہفتے ہندی سینما میں کوئی گمبیر ایکٹیویٹی نہیں ہے ایسے میں ہولیوڈ فلم پریمیو اور ایکشن ٹکنولوجی سپر ہیروز کا کومبینیشن دیکھنے کی سوکین کے لئے بیکنڈ پر یہ صحیح مسالہ تھا پھول ٹو پیس وصول اور ہاپتے بھارتی باکس آفیس کے لئے ایک امید کی کرن دا آوینجرز میں بھی سپر ہیرو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جیت گئے لیکن اس بار لوگوں کے دل جیتنے کے ساتھ ہی باکس آفیس کلیکشن میں بھی سپر ہیروز سے بھری اس فلم نے باجی مار لی دنیا پر منڈراتا خطرہ سپر بلنز سے جوردار لڑائی اور برائے پر اچھائی کی جیت یہی تو ہوتا ہے ہر سپر ہیرو والے فلم میں یہاں بھی یہی کہانی ہے لیکن جس طرح سے پیش کی گئی ہے اس نے اس فلم کو بلاغ باسٹر کی سرڑی میں لا کھڑا کر دیا ہے کسی بھی فلم میں لارج اندر لائف والا ایک کردار ہوتا ہے جو اکیلے ہی کسی بھی کہانی کو کھیچنے کا مددہ رکھتے ہیں اکثر اتنے سارے بھاری بھرکم کرداروں کے کار کہانی دب جاتی ہے لیکن ایرن مین ہلک کائپٹن امریکہ تھار ہاکائی اور بلیک بیڈو جسے سپر ستاروں نے اپنا کام باکھو بھی کیا ہے مجھے دار بات تو یہ ہے کہ لمبے عرصے بعد ساتھ کسی انگریجی فلم میں درسکو کی سیٹیا اور تالیہ سننے کو ملی ہیں اس فلم میں بھلے ہی چھے سپر ہیرو ہوں سو سٹیلر تو آئرن مین اور ہلک بھی ہے دونوں جب جب پردے پر آئے ہیں تب تب درسکو کا اتصاہ دیکھتے بنتا ہے 3D ایفیکٹ اس فلم میں جان ڈال دیتا ہے بہترین ساؤنڈ اور ایکشن درسکو سجی دا آئنجر درسکو کو باندھے رکھنے کے ساتھ ہی انہیں تالیہ بجانے کے کئی موقع دیتی ہے پوراڑی کتھاؤ کے سیطانی کے دیوتا لوگ کی دورہ انسانوں کا اپہاز بنانا اور ہلک دورہ اس کی پٹائی پر درسکو سنی محال سر پر اٹھا لیتے ہیں دا آئنجر میں آکرام اور گسیل ہرادیت بروس بینر دیوی ہتھیوڑے سے لیش توفان کا دیوتا تھار دیتی بیشد کے بلچھر سپر نائے کیپٹن امیر کا جینیس راپتی ٹونی اسٹارک اچوک نیسان باج ہاک آئی اور خوبصورت مگر خطرناک جاسوس بلیک ویڈو نے پوری فلم میں ایک بھی بوجھل درست نہیں آنے دیا ہے کل ملا کر پیسہ وصول فلم ہے اگر آپ بھی اوینجر سریج کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ رومانٹک کہانی نہیں ہے جو آپ کا دل محل یہ کہانی ہے برمانٹ کو ختم کرنے پر ایک بلن اور اسے روکنے والے سپر ہیرو اوینجر یو تو ہالی ووڈ فلم ہے لیکن دنیا بھر میں اتنی لوگ پری ہو گئی ہے کہ بھارت تک میں اس نے کمائی کے ریکارڈ ٹوڑ چکی ہے اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو آئی جانتے اس کہانی کے بارے میں یقین مانی اس کہانی کو جاننے کے بعد ایونجر سریج کی 21 فلموں کو دیکھنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے ایک نہیں درجن و سپر ہیرو ہیں برمانٹ کو ختم کرنے پر تھانوس اور ان سپر ہیرو کی کہانی سب کے سامنے آنے والی ہے جو اس برمانٹ کو نشٹ کرنے سے بچانا چاہتے ہیں امریکہ کی ساری سپر سکت یا تھانوس سے برمانٹ کو بچانا چاہتی ہیں دراصل تھانوس انت مڈیو کے مدد سے نیا برمانٹ بنانا چاہتا ہے جس کے لیوہ سب ہی کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے ایونجر سریز کی کہانی تین فیج میں بتائی گئی ہے اب ہی تک 21 فلمیں بن چکی ہیں اور اس کی انت سریز آخری فلم انٹ گیم ریلیج ہونے تھی فلم کے پہلے فیج کو پانچ کہانیوں میں بتائی گیا ہے سریز میں آپ سب کچھ دیکھ ملے گا آپ کی کلپنا سکت سے بھی آگے جا کر ایکشن نیا برمانڈ اور سپر نیچرل سکتیاں اور انسانی ججبات ایونجر کے پہلے فیج میں پانچ کہانیاں ہیں پہلے فیج کی شروع 2008 میں آئی فلم آئیرن مین سے ہوئی تھی ٹونی اسٹارک نے فلم میں آئیرن مین کا کردار نبھائے تھا جو آتنگ وادیوں کے قبجے سے مقت ہونے کے لئے جگار کا آئیرن مین ایک گفہ میں رہتے ہوئے بناتا ہے اور اسی فلم سے واہی یدھ کا سامان بنانے کے بجائے دنیا کا خطروں سے بچانے کے لئے اپنی کمپنی کی دسہ اور دسہ بدلنے کا فچ لیتا ہے ایوینجر کی ہر فلم کے آخر میں آنے والی فلم کی ہنٹ دی جاتی ہے ماربل سنیمائٹک یونیورس کی دوسری فلم انکیر ڈبل حلک میں ایک خود پریم قطع ہے فلم میں ایڈوورڈ نارٹن حلک کلدار نبھاتے ہیں جس میں سنہ کی تالاز سے بچتا پھرتا حلک اپنی گسے پر کابو پانے کے جتن تالاز کرنے کے دور چل جاتا ہے یہ فلم ایویو سی کی دو اور فلم آئرن مین ٹو اور تھار کے ساتھ چلتی ہے اس کے بعد کی فلم میں حلک کلدار آبنیتہ مارک رفیلو نے کیا ہے آئرن مین ٹو آئرن مین ٹو میں آتنگ وادیوں کو کبز میں بنائے آئرن مین کے پرجو کو اکٹھا کر کے بیگیانی کی مدست سٹارک انڈسٹری سے اس کاروبار میں کوچگی ہوتی ہے اس فلم میں کائپٹن امریکہ کی سیلڈ تھار کا تھوڑا اور ننھا پیٹر پارکر دکھائے گیا ہے جو آگے چل کر سپائیڈ مین بنتا ہے تھار دوہزار گیرہ اس فلم سے ہی ایوینجر کی کہانی سٹ ہونا شروع ہوئی تھی اس فلم کی کہانی انترش کے دوسرے گرہ اس گارٹ میں گھڑتی ہے جہاں تھار کی سکتیاں اس سے چھین کر اس گرہ سے نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دھرتی پر چلا جاتا ہے کرسم ہیمورس فلم میں تھار کا کردار نبھات نظر آئے ہیں آئرن مین حلق اور تھار کے بعد اس شریز میں کی ایمور کی انٹری ہوتی ہے جس کی کہانی بس ید کے دو سمجھ سے شروع ہوتی ہے کیپٹن امریکہ بننے سے پہلے اسٹیو روجرز کا ایک دبلہ پتلا یوک ہے جو تمام کوشش کر کے بھی سینہ میں بھرتی نہیں ہو پاتا اس کے دیس پریم کے جذبے کو سمجھتے ہوئی ٹریننگ کے بعد اس اسے آجے یودھا بنا دیتا ہے دا ایونجرز دو ہجار بارہ ایونجرز کی اب تک کی سریز میں سارے سپر ہیروز لوکی سے لڑتے نجر آئے ہوتے ہیں لوکی اس فلم میں دھرتی پر آ کر سپٹر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد سلاح دی جاتی ہے سارے سپر ہیروز ساتھ آئے مگر اس سے پہلے کی لوکی دوسرے گرہ کی سکتی چطوری سے مل چکا ہے اور چطوری کی سنہ دھرتی پر آکرمڑ کرنے کے لئے انترش میں بنے بلیک ہول کا استعمال کرتی ہے اب شروع ہوتا ہے ایونجرز سریز کا دوسرا پیج اس پیج میں چھے کہانیاں دکھائی گئی ہیں تھار د ڈارک ورڈ 2013 اس پیج سے دھرتی اور گرہ پر چل رہی ساج اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس پیج میں تھار دوبارہ دھرتی پر آتا ہے اور ساتھ ہی دنیا کے سب سے خترناک اسطرود ایتھر کی تلاص دکھائی جاتی ہے وہ اس گارڈ گرہ پر لوکی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس پیج میں کیپٹن امریکہ بھی دکھائی گیا ہے پیج کی کہانی کھوپیا ایجنسی سیلڈ میں کام کرنا شروع کر چکے اس نیسان کے بارے میں جس میں اس خترناک قاتل کا پتہ لگانا ہے یہ خترناک قاتل ونٹر سولجر کے نام سے جان جاتا ہے سیریز میں ایک نیا کردار جڑتا ہے سیریز میں آگے دکھنے والے ایک اور کردار اس ٹیپن اس ٹرنج کا جکر بھی اس فلم میں ہوتا ہے گارڈین آف گلیکس 2014 ایونجر سیریز کی اس فلم میں ایک نیا کردار کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ہے اس ٹر لارڈ دم توڑتی ما سے ایک تو پھالے کا اسپطال سے بھاگی اسٹر لارڈ کا بچپن میں ہی اپر ہڑ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں فلم کے سیکل میں بتایا گیا ہے فلم میں اس ٹر لارڈ کو پیٹر کوئک کے نام سے جانا جاتا ہے پیٹر ایک ایسے گولی کا چھرانے کا ٹھیک ہ لے لیتا ہے جو دراصل تھانوس کو چاہیے اور تھانوس نے ایک عام رونن کو سوپا ہے فلم میں تھانوس کی گود لی ہوئی بیٹی نیبولا ہے انات گمورا ہے جسے تھانوس نے خطرناک ٹریننگ دی ہے ایوینجر ایج آف ہلٹران ہلٹران ایک ساپٹ ویر ہے جو ایوینجر اور دنیا کی تباہی کے لیے نیا ہے وہی دچھر کوریا میں ایڈرا کے لوگوں نے انسانی او تک تیار کرنے والی ایک بیگیانی کو ہلٹران کو انسانی سریر دینے کے لیے بندھک رکھا ہے اس سارے داؤ پیس کے بی جنم ہوتا ہے بیجن کے ماتھے پر ایک تسالی پتھر یعنی انفینیٹی سٹون لگا ہے فلم میں کیپٹن امریکہ آئرن مین تھار ہلک بلیک بیڈو ہا کئی مل کر آلٹران سے بھڑتے ہیں جس نے اپنے جیسے لاکھو آلٹران تیار کئے ہیں اس فلم سے بلیک پینتھر کو جوڑا جاتا ہے انٹ مین 2015 انٹ مین ایونجر سریز کا نیا ایونجر بن کر 2015 میں آیا بیگیانک ہینگ پائپ میں ایسی تقنیق خوز نکالتی ہے جس ایک خاص سوٹ پہن کر انسان کا آخر چیٹی جیسا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طاقت لاکھو گنا بڑھ جاتی ہے اس کارٹ نامک ایک چور ایک دن کڑی سرچ میں رکھا ہینگ کا سوٹ چورا لیتا ہے تو ہینگ کو لگتا ہے کہ ہینگ ہی انٹ مین بننے کا ہی حق دار ہے اس کارٹ کو ہینگ کے لیے تیار کرتا ہے اور اس تقنی کے دروپیوں کی ساجز پر پر پانی پھیر دیتا ہے تیسرے فیز کی آخری فلم ایوینجر انٹ گیم تھی تیسرے فیز میں کیپٹن امریکہ سیبیل وار ڈاکٹر سٹریج گارڈین آف گالیکسی سپائر مین ہوم کینگ تھار رنگ ناروگ بلیک پنثار آفنجر انفنٹی وار اور آفنجر انٹ گیم ریلیج ہی تھی دا آفنجر 2012 میں بنی امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس کا نرمان ماربل اسٹو دویش نے کیا ہے وابی دیزنی پکچر دورا کیا گیا ہے یا ماربل کومکس کی اسی نام کی سپر ہیرو ٹیم پر آدھارت فلم ہے ماربل کے فلم بیس میں یا چھٹی فلم ہے اس کا لیکھنوہ نردیشن جو سویڈر نے کیا ہے اور فلم میں ساجہ پاتروں کے روح میں رابرٹ ڈانی جونیر کرسی وائنز مارک ریپلو کرس ہیمورس اسکارلیٹ جوہان سنن ٹام ہیڈلسٹن اور سیمیو ایل جیکشن ہیں دے انجس میں نک پیوری جو سیلڈ کے نردیشک ہیں آئرن مین کائپٹن امریکہ ہلک اور تھار کو ایک جھوٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بچایا جا سکے اس فلم کو ڈائرٹ کیا تھا جو سویڈن نے اس کا نرمار کیا تھا کیون پھائیگی نے اس میں ابنیتہ تھے رابرٹ ڈانی جونیر کرسی وائنز مارک رفلو کرس ہیمورس اسکارلٹن جوہان سن جرمری رینر سیمیوال ایل جیکشن اس میں سنگیت دیا تھا ایلن سلویٹری نے اس فلم کی لاغت دو سو بیس ملین تھی دا اوینجرز کا بکاس کار اپریل دوزار پانچ میں شروع ہوا تھا جب ماربل اسٹوڈیوز کو موریل لنچ کا پرستاؤں ملا مئی دوزار آٹھ میں آئرن مین کی سفلتہ کے بعد ماربل نے گھوشڑا کی کی دا اوینجرز کو جولائی دوزار گیرہ میں ریلیز کیا جائے گا اس کارلٹ جوہان سن کو مارچ دوزار نو میں لینے کے بعد فلم کو دوزار بارہ میں ڈھکیل دیا گیا ویڈن کو اپریل دوزار دس میں فلم پر لائے گیا جنہوں نے کتھانک کو پنہ لکھا جس سے جیک پین نے لکھا تھا نرمار اپریل دوزار گیرہ کو الپیو کیر کیو نیو موسکو میں شروع کیا گیا کلیو لینڈ اوہائیو میں اگر دوزار گیرہ و نیو یارک شہر میں ستمبر دوزار گیرہ میں آگے بڑھا فلم کو بعد میں تھری ڈی میں پریورتت کیا گیا دا ونجس کو گیرہ اپریل دوزار بارہ کو دنیا بھر میں ستیس اپریل دوزار بارہ کو بھارت میں وچار مائے دوزار گیرہ کو امریکہ میں تھری ڈی وہ تھری ڈی میں ریلیج کیا گیا تھا نک پویری شیلڈ کے نردیسک ایک خودائی کے دوران بیران انسندھان پریوکسالہ میں پہنچتے ہیں ایک ٹیس ریکٹ ایک نیلے رنگ کا کیوب جس میں آگیا سکتیاں ہیں نے چالو ہو کر پرمانڈ میں ایک دوار کھول دیا ہے جس سے بہیسکرہ نرس دیوتا لوکی باہر آ جاتا ہے لوکی ٹیس ریکٹ چورا لیتا ہے اور اپنے سکتیوں کا اپیوگ کر کے کئی شیلڈ ایجنٹوں کو اپنے وسمے کر لیتا ہے جن میں کلنٹ بارٹن یعنی تاکی وہاں وہاں سے بھاگ نکلے اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے فیوری آوینجرز پریयوک پناہ شروع کرتے ہیں ایجنٹ نتاسا رومانوپیانی اسکارلیٹ جوہانسن کو بھارت بھیجا جاتا ہے تاکی وہاں ڈاکٹر بروس بی نیرینی مارک رفالو کو لا سکے اور ایجنٹ فیلپ کولسن ٹونی اسٹار کینی رابرڈ ڈانی جونئر سے ملتا ہے اور اس سے گزارش کرتا ہے کہ وہاں سیلپن کے پریوک پر گور کرے فیوری سویم اسٹیو راجر شانی کریس وائنج کو سامل کرتے ہیں تاکی ٹیرس کو لوکی سے پناہ حاصل کیا جا سکے اپنے بحسکرت کال میں لوکی چیتوری نام کی پرگرہی پرجاز سے ملتا ہے جو ٹیسریکٹ کی ساہتہ سے برمانڈ پر راج کرنا چاہتے ہیں ٹیسریکٹ کے بدلے چیتوری لوکی کو پرتبی کا سوامل دینے کے لئے راجی ہو جاتا ہے اکثر جب ہم ہوتل میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کی کیا آرڈر کریں لیکن بحسکرت سسٹم ہونے پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی اپنی اپنی اسٹائل میں فائٹ کریں ہر ایک فریم میں آپ کا منورنجن کریں اور چہرے پر مسکان چھوڑ کر اگلی بار پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے جائیں جب سے فاسٹ انڈ فیوریس سیبن لوگوں نے دیکھی ہے تب ہی سے ایوینجرز ایج آپ الٹران کا انتظار کر رہے تھے فیلم کی لوگ پریتہ کی وجہ سے ایک ہفتے پہلے اپنے بھارت میں ریلیز ہوئی تھی آئیے جانتے ہیں کیسے رہی تھی ایوینجرز یعنی آئرن مین کائپٹن امریکہ ہلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی کی ٹولی کا ایک ہی مقصد ہے بہتر بشت کے لئے فیلم میں کچھ بھاوک پل بھی آتے ہیں جب آپ کے سپر ہیرو جے ایک عام آدوی کی طرح پریوار کے ساتھ پل بتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بیجوال ٹریٹ کے ساتھ آپ کو کئی اور سکتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے سمموہن کی سکتی پلک جھپکتے کام تمام کر دینا اتیاد فلم کے انت میں اگلے بھا کی چھوٹی چھلک بھی ڈائریکٹر دے جاتے ہیں ایوینجرز آئیج آفل ٹرون میں بلن کی طلنا جب ہیرو سے ہوتی ہے تو اسے گصہ آتا ہے اور وہ سپر ہیرو جو آپس میں بچیت کرتے بھی ہسی کا محول بھی لے آتے ہیں فلم کے لوکیشنز اور اسپیسل ایفیکٹ کافی سرحنی ہے ایوینجرز ٹیم کے سدس آئیرن مین کیپٹین امریکہ ہلک تھار بلیک بیڈو اور ہاکائی سکتی سالی مسینری فاؤ سے دنیا کی رچھا کر رہے ہیں اسی بھی ٹونی سٹار کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انجانی طاقت کا نرم ہو رہا ہے حالان کہ اس خطرے کا احساس ایوینجرز کو تب ہوتا ہے جب ایک جسن کے دوران پہلی بار وہ طاقت ان کے سامنے آتی ہے یہ طاقت اصل میں ٹونی سٹار کی ہی خوز ہوتی ہے جو دنیا کی حفاظت کی بنائی گئی تھی لیکن ایک غلط پروگرامنگ کی وجہ سے وہ بے کابو ہو جاتی ہے اور دنیا کو ختم کرنے کی ٹھان لیتی ہے ایوینجرز کا مسن ہے اسے روکنا اور دنیا کو ختم کرنے سے بچانا ہاتھ میں پاپ کارن اور کولڈرنگ لیے جب آپ ایوینجرز کو دیکھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے ہی سین سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ باس ایوینجرز باتوں میں اپنا سمیں برباد نہیں کرے گی فلم کا چانر ایکشن ہے اور اس بات کو ڈائریکٹر جان ویٹسن گمبرتہ سے لیتے ہیں پھر بھلے ہی فلم کے اسٹوری کے خلاب ایک آدھے ایکشن سین جب جستی ہی ٹھوش دیے گئے ہوں فلم کا پیسہ وصول ایکشن سین وہ ہے جس نے آپ کو ٹرینل میں آکر صد کیا تھا جی ہاں آئرن مین اور مہا مانو حلق کا مہا سنگرام تقریبا پانچ منٹ لمبا سین گدگداتے رہتے ہیں اب جب اتنے بڑے بڑے سپر ہیرو ایک ٹیم میں ہوں تو ان کے اگو میں تقرار ہونا تو لاجمی ہے حالانکہ ایوانجس ون کے مقابلے اس بار ان میں تقرار کم دیکھنے کی ملتی ہے لیکن ہر ایک ایوانجس لڑتے وقت بھی اپنا مارنے جو کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے اور تیسرے کے بارے میں اگر آپ خود جانے تو بہتر ہوگا تینوں باقی ایوانجس کے ہوتے ہوئے بھی اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں اگلے پارٹ میں انہیں ہم دوبارہ دیکھ پائیں گے یہ وقت ہی بتائے گا حالانکہ کمجور کڑیاں کئی ہیں لیکن اس کی وجہ سے کم انٹرٹیننگ نہیں ہوتی پھر بھی ان کا جکر جروری ہے فلم کا روبرٹک بلن سب سے کمجور معلوم پڑتا ہے ایکشن کے علاوہ وہ چیدہ سمیں پاتوں میں بتاتا ہے اور ایوانجرز کی بھابی موجود کی کہ آگے وہ کہیں ہلکہ پڑتا ہے ایموشنل انگل بھی جو بردستی کا لگتا ہے جو کی فلم کی گتی کو دھیمہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا فلم کو میں نے تیوڈی میں دیکھا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ 3D کے خلاف ہوں فلم کے کچھ کمال کے درست ہیں جن کو آپ 3D چسمی سے جھانکے تو اسے دیکھنے کا مجھا دو گناہ ہو سکتا ہے لیکن 3D 2D کے چین میں جاتا سمیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی فلم میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت ہے فلم کے ساتھ جائیے دوستو کے ساتھ یا پھر اکیلے فلم آپ کا منورنجن چرور کرے گی اوینجرز ایج آف ہلٹران کو ہندی میں اوینجرز کلیو کا مہاید نام سے ریلیج کیا گیا ہے اور فلم کی تھیم پر یہ نام بلکل سٹھیک بیٹھتا ہے ماربل کومکس کے سپر ہیرو پر آدھارت فلم کا نام بھی کومکس جیسا ہی ہونا چاہیے انگریجی کے ساتھ اسے تمیل تیلگو اور ہندی میں ڈب کیا گیا ہے اور یویس سے ایک سبتہ پہلے ہی بھارتی درسکو کویا فلم دیکھنے کو مل رہی ہے ڈبنگ آرٹیسٹو نے بھی کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے اور فلم میں دو انگریج کرداروں کو ہری آرڑوی اسٹائل میں ہندی بولتے دیکھنا بڑا ہی مجھے دار ہے اس کے پہلے فیوریس سیبن میں بھی ایک کردار مومبی اسٹائل میں ہندی بولتا ہے ایونجر شریف کی فلمیں ایونجر سے بھرپور رہتی ہیں اور دا ایونجر 2012 کا یا سوکل بھی پہلے بھار کی طرح امدہ ہے سپر ہیرو اسٹ فلموں کی کہانی کے بارے میں تو سبھی کو پتا رہتا ہے کہ یہ اچھائی بنام برائی کے اردگرد رہتی ہیں لیکن سنگھرز کا رومانچ اور نبینت درشکو کو خاص آکر شت کرتا ہے ساتھی تقنیق کا ساتھ فلم کو اور رچائیو پر لے جاتا ہے الٹران کا ایک ہی مقصد ہے بسو کی تباہی لیکن اس کے راستے میں ایرن مین کائپٹن امریکہ تھار بلیک بیڈو ہلک ہاک آئی اپنی خوبیوں کے ساتھ بسو کو بچانے کے لیے اپنی جان اور پریوار کی پرواہ کیے بنا الٹران سے بھٹی جاتے ہیں راہ اتنی آسان نہیں ہے اس مشن کو کامیاب بنانے کی لیے ان کو جم کر مسک کرتی ہوتی ہے اور ان کا سنگھرز فلم کو دیکھنے لائق بناتا ہے ایونجس میں بھلے ہی سپر مین سپارڈر مین جیسے بڑے سپر ہیرو نہیں ہیں بوجود اس کے آئرن مین سے سپر ہیرو کے کارنا میں رومان جید کرتے ہیں اور آپ کے اندر موجود بجپن کو گد گد آتے ہیں سبھی سپر ہیرو کو مہت دیا گیا ہے لیکن آئرن مین پر نردیس کی کرپا درشت جیاد رہی ہے وہی بلسالی ہلک کو کم پھوٹیز ملے ہیں اپنی پکڑتی بجاؤ سے دسمان کو مسئل دینے والے ہلک کو زیادہ سمی تک دیکھنے کی حسرت درشت میں رہتی ہے جان ویٹسن نے فلم کو لکھا اور نردیس کیا ایوینجرز اور آلٹران کے مہاید کے بیچ کچھ پریوار ایک درست بھی انہوں نے ڈالے ہیں جو ایموشن سے بھرپور ہیں آخر کار سپر ہیروز کو بھی پریوار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ان کے دل میں بھی بھاؤنا وں فلم کا ایک اور مہاد پریوار ٹویسٹ یہ ہے کہ آلٹران ایوینجرز ٹیم کے سدسو کو آپس میں بھی لڑنے کی کوشش کرتا ہے ہلک اور آرین مہر کے بیچ ایک بہترین فارٹنگ سیکوینس ہے جو تالیہ بجانے پر مجبور کر دیتا ہے کلائم ایکس کی فائٹ بھی جبردست ہے جان ویڈسن نے فلم کو ان درشکوں کے انروب بنانے کی کوشش کی ہے جو سپر ہیروز کو پسند کرتے ہیں حالانکہ فلم میں بیچ میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ٹھائری ہوئی لگتی ہے اس تیج گتی سے بھاگتی فلم میں کچھ درست سپیڈ پرکر کا کام کرتے ہیں فلم کے انتے میں کچھ نئے سپر ہیروز کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے جو شاید اگلے بھاگ میں اپنے کرنا میں دکھائیں گے آرین مین کے روم میں رابر ڈاؤنی جونئر سبھی پر بھاری پڑے ہیں گستے سے ہرا ہونے والا ہلک کا ڈاکٹر وینر کے روم میں دوسرا روح بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے مارک رفیلو نے بہترین طریقے سے ادا کیا ہے کیپٹن امریکہ کے روم میں کریس اوائنز بہت پھٹ نظر آئے ہیں سکارلیٹ چوہان سان نے بلیک بیڈو کا کردار نبھا بائیڈ کو والا سٹنٹ انہوں نے باکھو بھی کیا اور وہ سیکسی بھی نظر آئی ہیں کریس ہیم سورت جریمی رینر بھی اپنی چمک بکھرتے ہیں سپر ہیومن سپیڈ والے ٹیلر جانسن اور ان کی بہن اسکارلیٹ ویس کے کردار بھی پربھاوی ہیں تکنیک روپ سے فلم ساندار ہے اسپیشل ایفیکٹ اتنی سفائی سے پیش کیا گئے ہیں بیلکل واسطیق لگتے ہیں بیگرانڈ میجک سنیمیٹوگرافی ایڈیٹنگ سہید فلم کے سارے بارڈ مجبوت ہیں 3D ایفیکٹ فلم کو پربھاو سالی بناتا ہے ایفنجر ایج آف ہلٹران 2015 میں بنی ایفیکی سپر ہیرو فلم ہے یہ 2012 کی دا ایفنجر کی اگلی کڑی ہے اس میں آئرن مین تھار بلیک بیڈو کائپٹن ایفیکٹن ایفیکٹن اور ہلک ہیں ان کو چنوطی دینے بیگ سلور اور سکارٹ لین بیچ کھلنائک کی بھمکاؤ میں ہیں تو کرتم بدمتا سے یوگ کھلنائک سکارٹ بیچ سے ہوتا ہے وہاں پر ٹونی کو لوکی کی چھڑی بھی ملتی ہے اور تب اس کارٹ بیچ اسے بیناس کا درست دکھاتی ہے جس میں سب ایفنجر بری تریک غیل و مرت عوستہ میں پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹونی کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے دنیا کو بچانے کی پوری کوشش نہیں کی تباہی کمنجر دیکھنے کے بعد ٹونی سٹارگ بروز بینر کے ساتھ مل کر اس چھڑی کے اندر موجود کرتیم بدھمتہ میں سے ایک پروگرام بنانے کا پریاز کرتا ہے اور سب کام سے تھک جانے کے بعد ٹونی اور بروز اونجر اونجر کی پارٹی کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جربیس کو الٹران پروگرام کی سمجھے کو دور کرنے میں لگا دیتے ہیں اسی بیچے جربیس اور اونجر کے بیچے بحث ہوتی ہے اور اونجر گزنے میں آ کر جربیس کو مار ڈالتا ہے اور سارے سسٹم کو اپنے کبجے میں لے دیتا ہے اور پارٹی میں گھج جاتا ہے پارٹی میں اونجر اور اونجر کے بیچ لڑائی ہوتی ہے اور اس کے سریر کو توڑ دیتے ہیں پر وہ دوسری جگہ اپنا نیا سریر بنا لیتا ہے اور اس لئے وہ اڈمنٹی ام دھات سے ایک انسانی سریر ٹونی سٹارک اسے پنا ڈھوڑ کر جیویت کر دیتا ہے اور اس پرکار ایک نیا سپر ہیرو ویجن کا جنم ہوتا ہے جس کے ماتھے پر وہ پیلا جادوی پتھر ہے جس سے بیناس کی عدو چھمتا ہے ادھر الٹران پورے سہر کو اوپر اٹھا کر اسے ایک سہر کھالی ہو جانے پر ٹونی اور تھار مل کر اس سہر کو ہوا میں ہی رکھ دیتے ہیں اور سب بجھ جاتے ہیں اس فلم کا پھر مانکن 11 پھر 2014 میں جوہن سورک ساؤتھ اپریقہ میں ہوا تھا اس کے پاتھ 22 مارس کو اس کے نرماتہ اٹلی گئے اور 28 مارس تک وہی پھر مانکن ہوا 8 اپریل کو سوٹنگ انگلینڈ میں ہوئی جو 1940 کے ایک پھلیس بیک سیکوئنس کے لئے تھی اس کے اترکت اس کی سوٹنگ تچھڑ کوریا بنگلہ دیش اور نیو یارک میں بھی ہوئی تھی ہاپتے بھارتی باکس آفیس کے لئے امید کی کرر ترڑ ہار بنی ہوئی ہے حال ہی میں فاش ڈ فیوریس نے کوپوش کی مار جھیل رہے بھاکتی باکس آفیس کو کچھ خوراک دی تو اب باری ایوینجرز ایج آف الکٹران کی ہے پہلی بار کسی فلم میں اتنے دھیر سارے سپر ہیروز دیکھنے کو ملیں گے جو فلم کو ارجا اور مستی سے بھرپور بناتے ہیں سپر ہیروز سے بھری یا فلم لگ بھگ ڈھائی گھنٹے کے لیے ایسے سنسار میں لے جاتے جو سونس سے پرے ہے جس میں ٹکنولوجی اس سوری طاقت اور مانوی حیصلوں کا مجیدار مصرڑ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آئرن مین تھار بلیک بیڈو کپٹین امریکہ ہائی کائی ہلک ان کو چنوٹی دینے کے لیے وکسلر اور اسکارلٹ بیج ہیں تو آرٹی فیسیال انٹیلیجنس سے لیچ آلٹران بھی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ آئرن مین اور ان کے ساتھ ہی مل کر ایک سینہ تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک مسینی سینہ وہ آلٹران بناتا ہے لیکن داؤں الٹا پڑ جاتا ہے آلٹران اس فلسپے پر کام کرتا ہے کہ پہلے اسی کا اشتت ختم کرو جس نے آپ کو اشتت دیا ہے اس طرح اس کی شروعات ایونجرز کو ختم کرنے کی کوشش سے ہوتی ہے پھر شروع ہوتا ہے تباہی اور اسپیسل ایفیکٹ کا سلسلہ فلم کی کہانی میں مسالہ ہے ایکشن ہے ایموشن ہے اور اتنی ہی ماترہ میں سپر ہیرو بھی ہیں اور ان کی سپیسل ایفیکٹ آنکھیں کھول دینے والے ہیں کہ سکتے ہیں کہ ہولی بھوڈ کی اس طرح کی فلم یں بنانے میں ابھی بھولی 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 ماربل کامکرل کریکٹرز کے فینس کے لیے فلم صحیح ٹریٹ ہے اپنے سیکھل سے ایکشن اور سپر ہیروز کی راہ پر فلم ایک دم آگے بڑھتی ہے اس ہفتے ہندی سینما میں کوئی گمبیر ایکٹیویٹی نہیں ہے ایسے میں ہولی بھول فلم پریمیو اور ایکشن ٹکنولوجی سپر ہیروز کا کامبینیشن دیکھنے کی سوکین کے لیے بیکنڈ پر یہ صحیح مسالہ تھا پھول ٹو پیس وصول اور ہاپ تے بھارتی باکس آف کے لئے ایک امید کی کرن دا آوینجرز میں بھی سپر ہیرو ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر جیت گئے لیکن اس بار لوگوں کے دل جیتنے کے ساتھ باکس آف کلیکشن میں بھی سپر ہیروز سے بھری اس فلم نے باز مار لی ہے دنیا پر منڈرات خطرہ سپر بلن سے جوردار لڑائی اور برائے پر اچھائی کی جیت یہی تو ہوتا ہے ہر سپر ہیرو والے فلم میں یہاں بھی لیکن The Avengers یہی سب سے الگ ہے Iron Man Hulk Captain America Thor Haw Haw Black ویڈو جیسے سپر ستاروں نے اپنا کام باکھو بھی کیا ہے مجھے دار بات تو یہ ہے کہ لمبے عرصے بعد کسی انگریجی فلم میں درش کو کسی ڈیا اور تالیہ سننے کو ملی ہیں اس فلم میں بھلے ہی چھے سپر ہیرو ہوں سو سٹیلر تو Iron Man اور Hulk بھی ہے دونوں جب پردے پر آئے ہیں تب درش کو دیکھتے بنتا ہے 3D ایفیکٹ اس فلم میں جان ڈال دیتا ہے بہترین ساؤنڈ اور ایکشن درش سے سجی The Avengers درش کو باندھے رکھنے کے ساتھ ہی انہیں تالیہ بجانے کے کئی موقع دیتی ہے پوراڑی کتھاؤ کے سیطانی کے دیوتا لوکی دورہ انسانوں کا اپہاس بنانا اور Hulk دورہ اس کی پٹائی پر درش سنی محال سر پر اٹھا لیتے ہیں دا وینجرس میں آکرام اور گسیل ہرادیت بروس بینر دیوی ہتھیوڑے سے لیش دوپان کا دیوتا تھار دیتی بی سیدھ کے بی لیچھر سپر نائے کیپٹن امیر کا جینیس راپتی ٹونی اسٹارک اچوک نیسان باج ہاکائی اور خوبصورت مگر خطرناک جاسود بلیک ویڈو نے پوری فلم میں ایک بھی بوجھل درست نہیں ہی آنے دیا ہے کل ملا کر پیسہ وصول فلم ہے اگر آپ بھی اوینجر سریز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ رومانٹک کہانی نہیں ہے جو آپ کا دل محلے یہ کہانی ہے برمانٹ کو ختم کرنے پر تو لے ایک بلن اور اس سے روکنے والے سپر یقین مانی اس کہانی کو جاننے کے بعد ایوینجر سریز کی اکیس فلموں کو دیکھنے کے لئے آپ مجبور ہو جائیں گے ایک نہیں درجن سپر ہی روز ہیں برمانٹ کو ختم کرنے پر تلے تھانوس اور ان سپر ہی روز کی کہانی سب کے سامنے آنے والی ہے جو اس برمانٹ کو نشٹ کرنے سے بچانا چاہتے ہیں ایوینجر سریز کی کہانی تین فیلمیں بتائی گئی ہے اور اس کی انتیم سریز 22 آخری فلم ان گیم ریلیج ہونے واری تھی فلم کے پہلے فیش کو پانچ کہانی میں بتائی گیا ہے دوسرے فیش میں چھ کہانی اور اب اس سریز کا آخری بھاگ دکھائے جانے والا تھا جس کے بعد ایوینجر انٹ گیم کے بعد یا ختم ہو جائے گی آئیے آپ کو اس فلم کے بارے میں شروع سے بتاتے ہیں ایوینجر سریز میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کی کلپنا سکتی سے بھی آگے جا کر ایکشن نیا برمانٹ اور سپر نیچرل سکتیاں اور انسانی ججبات ایوینجر کے پہلے فیش میں پانچ کہانیاں ہیں پہلے فیش کی شروعہ 2008 میں آئی فلم آئیرن مین سے ہوئی تھی ٹونی اسٹارک نے فلم میں آئیرن کا سامان بنانے کی بجائے دنیا کا خطروں سے بچانے کی اپنی کمپنی کی دسہ اور دسہ بدلنے کا پھچلا لیتا ہے ایوینجر کی ہر فلم کے آخر میں آنے والی فلم کی ہنٹ دی جاتی ہے ماربل سنومائٹک یونورس کی دوسری فلم انکیر ڈبل حلک میں ایک خود دور چلا جاتا ہے یہ فلم ایو سی کی دو اور فلم آرن مین ٹو اور تھار کے سامنے کے ساتھ چلتی ہے اس کے بعد کی فلم میں ہلکا کردار ابنیتہ مارک رفیلو نے کیا ہے آرن مین ٹو آرن مین ٹو میں آتنگ وادیو کو کبج میں بنائے آرن مین کے پرجو کو اکٹھا کر بیگیانی کی مدست اسٹارک انڈسٹری سے اس کاروبار میں کوچگی ہوتی ہے اس فلم میں کائپٹن امریکہ کی سیلڈ تھار کا ہتھوڑا اور ننڈہ پیٹر پارکر دکھائے گیا ہے جو آگے چل کر سپائیڈ مین بنتا ہے تھار دوہزار گیرہ اس فلم سے ہی ایوینجر کی کہانی سیٹ ہونا شروع ہوئی تھی اس فلم کی کہانی انترش کے دوسرے گرہ اس گارٹ میں گھٹتی ہے جہاں تھار کی سکتیاں اس سے چھین کر اس سے گرہ سے نکال دیا جاتا ہے جس کے بعد خود کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دھرتی پر چلا جاتا ہے کرسم ہیمورس فلم میں تھار کا کردار نبھاتے نجر آئے ہیں کیپٹن امریکہ دا فرسٹ اونجل دو جار گیرہ آئرن مین ہلک اور تھار کے بعد اس سریز میں کیپٹن امریکہ کی انٹری ہوتی ہے جس کی کہانی بس ید کے دو سمجھ سے شروع ہوتی ہے کیپٹن پریم کے جذبے کو سمجھتے ہوئی ٹرینن کے بعد اس پر ایک پریوک کیا جاتا ہے جو اسے آج یودھا بنا دیتا ہے The Avengers 2012 Avengers کی اب تک کی سریز میں سارے سپر ہیروز لوکی سے لڑتے نظر آئے ہوتے ہیں لوکی اس فلم میں دھرتی پر آ کر سپٹر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد سلا دی جاتی ہے کہ سارے سپر ہیروز ساتھ آئے مگر اس سے پہلے کہ لوکی دوسرے گرہ کی سکتی چطوری سے مل چکا ہے اور چطوری کی سنا دھرتی پر آکرمڑ کرنے کے لئے انترچ میں بنے بلیک ہول کا استعمال کرتی اس فلم میں ہیتھار دوبارہ دھرتی پر آتا ہے اور ساتھ ہی دنیا کا سب سے خترناک ایتھر کی تلاس دکھائی جاتی ہے وہی اس گارڈ گرہ پر لوکی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس فلم میں کیپٹن امریکہ بھی دکھائے گیا ہے کیپٹن امریکہ دو ونٹر سولجر فلم کی کہانی کھوپیہ ایجنسی سیلڈ میں کام کرنا شروع کر چکے اس نیسان کے بارے میں جس میں اس خترناک قاتل کا پتہ لگانا ہے یہ خترناک قاتل ونٹر سولجر کے نام سے جانا جاتا ہے سریز میں ایک نیا کردار جڑتا ہے سریز میں آگے دکھنے والے ایک اور کردار سٹیپن انشٹرنج کا جکر بھی اس فلم میں ہوتا ہے گارڈین آف گلیکسی 2014 ایونجر سریز کی اس فلم میں ایک نئے کردار کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام ہے سٹار لارڈ دم توڑتی ماں سے ایک تو پھالے کر اسپطال سے بھاگی سٹار لارڈ کا بچپن میں ہی اپر ہڑ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں فلم کے سیکل میں بتایا گیا ہے فلم میں سٹار لارڈ کو پیٹر کوئی کے نام سے جاتا ہے پیٹر ایک ایسے گولی کا چرانے کا ٹھیکہ لے لیتا ہے جو دراصل تھانوس کو چاہیے اور تھانوس نے ایک عام رونن کو سوپا ہے فلم میں تھانوس کی گود لی ہوئی بیٹی نیبولا ہے انات کمورا ہے جسے تھانوس نے خطرناک ٹریننگ دی ہے ایونجرز ایج آف الٹران ایک شاپٹ ویر ہے جو ایونجرز اور دنیا کی تباہی کے لیے نیا ہے وہی دچھر کوریا میں ایڈرا کے لوگوں نے انسانی او تک تیار کرنے والی ایک بیگیانی کو الٹران کو انسانی سر دینے کے لیے بندھک رکھا ہے اس سارے داؤ پیش کے بیج جنم ہوتا ہے بیجن کے ماتے پر ایک تسالی پتھر یعنی انفینیٹی سٹون لگا ہے فلم میں کیپٹن امریکہ آئرن مین تھار حلک بلیک بیڈو ہاں کئی مل کر الٹران سے بھڑتے ہیں جس نے اپنے جیسے لاکھوں الٹران تیار کیے ہیں اس فلم سے بلیک پنثر کو جوڑا جاتا ہے انٹ من 2015 انٹ من اوینجر سریز کا نیا اوینجر بن کر 2015 میں آیا بیڈیانک ہینگ پائپ میں ایسی تقنیق خوز نکالتی ہے جس ایک خاص سوٹ پہن کر انسان کا آکار چیٹی جیسا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طاقت لاکھوں گناہ بڑھ جاتی ہے اس کارٹ نامک ایک چور ایک دن کڑی سرچہ میں رکھا ہینگ کا سوٹ چرار لیتا تیسرے فیش کی آخری فلم ایوینجر انڈ گیم تھی تیسرے فیش میں کیپٹن امریکہ سیبیل وار ڈاکٹر سٹریج گارڈین آف گالیکس سپائر مین ہوم کنگ تھار رنگ ناروگ بلیک پنثار ایوینجر انفینٹی وار اور ایوینجر انڈ گیم ریلیز ہوئی تھی دا ایوینجر دوہجار بارہ میں بنی امریکی سپر ہیرو فلم ہے جس کا نرمان ماربل اسٹو دویج نے کیا ہے وہ ابھی طرح ڈیزنی پکچر دورہ کیا گیا ہے یا ماربل کومکس کی اسی نام کی سپر ہیرو ٹیم پر آدھارت فلم ہے ماربل کے فلم بس یا چھٹی فلم ہے اس کا لیکھنوا نردی سن جو سویڈر نے کیا ہے اور فلم میں ساجہ پاتروں کے روح میں رابر ڈانی جونیر کرس وائنز مارک ریپ لو کرس ہیم ورست اس کارلیٹ جو ہان سنن ٹام ہیڈل سٹن اور سیمیو ایل جیکشن ہیں دا انجس میں نک پیوری جو سیلڈ کے نردی سکھ ہیں آئرن مین کائپٹن امریکہ ہلک اور تھار کو ایک جوٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بچا آ جا سکے اس فلم کو ڈائلیکٹ کیا تھا جو سویڈن نے اس کا نرمار کیا تھا کیون پھائیگی نے اس میں سنگیت دیا تھا ایلن سیلویٹ نے اس فلم کی لاغ 220 ملین تھی دا اوینجرز کا بکاس کار اپریل 2005 میں شروع ہوا تھا جب ماربل اسٹوڈیوز کو موریل لنچ کا پرستاؤ ملا مئی 2008 میں آئرن مین کی سفلت کے بعد ماربل نے گھوشڑا کی دا اوینجرز کو جولائی 2015 میں ریلیز کیا جائے گا اس کار لیٹ جو آن سان کو مارس 2009 میں لینے کے بعد فلم کو 2012 میں ڈھکیل دیا گیا ویڈن کو اپریل 2010 میں فلم پر لائے گیا جنہوں نے کتھانک کو پنہ لکھا جس جی پین نے لکھا تھا نرمار فلم کو بعد 3D میں پریورت کیا گیا دیو انجرز کو 11 اپریل 2012 کو دنیا بھر میں 27 اپریل 2012 کو بھارت میں و 4 ماہ 2011 کو امریکہ میں 3D و 3D میں ریلیز کیا گیا تھا نک پوری شیل کے نردیسک ایک خودائی کے دوران بیران انسندھان پریوک سالہ میں پہنچتے ہیں ایک نیلے رنگ کا کیو جس میں آگیا سکتیاں ہیں نے چالو ہو کر پرمانٹ میں ایک دوار کھول دیا ہے جس سے بہیسکر نرس دیوتا لوکی باہر آ جاتا ہے لوکی ٹیس ریکٹ چُرہ لیتا ہے اور اپنی سکتیوں کا اپیو کر کے کئی سیلڈ گارڈ بھی سامل ہیں تاکہ وہاں سے بھاگ نکلے اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پھوری آوینجرز پری تیوری سویم اس ٹیوری راجرز یعنی کریس وائنجرز کو سامل کرتے ہیں تاکہ ٹیریکٹ کو لوکی سے پناہ حاصل کیا جا سکے اپنے بہیسکر کال میں لوکی